السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترزا لہو انسان ساری زندگی متاثر ہوتا ہے یا متاثر کرتا ہے انسان میں یہ دو صفات اللہ نے رکھی ہیں یا متاثر ہوگا یا متاثر کرے گا اکثریت متاثر ہوتی ہے بہت کم ہیں جو متاثر کرتے ہیں جو متاثر ہونے والے ہیں وہ ہم سارے ہیں یتنی بھی بیٹھے ہیں ہم موسم سے متاثر ہوتے ہیں ہم خوشبو اور بدبوت متاثر ہوتے ہیں ہم سردی گرمی سے متاثر ہوتے ہیں ہم سورج کی کرنوں سے متاثر الہدہ ہوتے ہیں ہمارا تاثر اور ہوتا ہے اور چاند کی کرنوں میں ہمارا تاثر اور ہوتا ہے اور تاروں کی روشنی ہمارے اندر اور کیفیت پیدا کرتے ہیں خوشبو ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہے اور بدبو ہو تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم متاثر ہوتے ہیں رزق زیادہ آ جائے تو ہماری چال میں ہماری انداز میں تاثر آتا ہے بہت کم ہیں جو اس تاثر کو بچا لیتے ہیں اور پچا لیتے ہیں لباس آلہ اور فاخرہ ہو تو اس کا اثر ہماری زندگی میں پڑتا ہے گاری بڑی ہو سواری بڑی ہو اس کا اثر بھی اس کا تاثر ہم لیتے ہیں صبح صبح کوئی بندہ کسی تکلیف دے شخص کوئی متاثر شخص کوئی مریض کوئی دکھیانہ اس کی داستان سن لے کہتے ہیں سارا دن بڑا عجیب گزرا میرے ساتھ کیا ہوا لیکن بس اس کی غم کی داستان سنی بس سارا دن غم زدہ رہا یا اس بندے کو میں نے اس تکلیف میں دیکھا بس ایسے دیکھتے ہی میری حالت عجیب ہو گئی ہم اپنے شخصی اعتبار سے ہم اپنے اعتبار سے پوری دنیا ہم سے متاثر ہو رہے ہیں ہم متاثر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے سائن بورڈ اشتہارات کے لگائے جاتے ہیں سرکوں کے چوراؤں پہ جہاں ہماری نظر جا کے اٹک جائے ہم متاثر ہوتے ہیں اور اس کے تاثر کا اثر وہ لوگ لیتے ہیں صرف نظر کی حل کسی اٹھی نظر کا اثر وہی لوگ لیتے ہیں جنہوں نے یہ بورڈ لگا رکھے ہیں وہ نظر کا اثر لیتے ہیں اور جتنی قیمت لگاتے ہیں اس سے سو گناہ ہزار گناہ لاکھ گناہ وہ قیمت ہم سے لیتے ہیں ایک نظر ہماری اٹھی ہماری جیب ہلا دیتی ہے ہماری ترخہ ہل جاتی ہے ہماری آمدنی کا بہت سرا حصہ ان کی جیب میں چلا جاتا ہے جس نے بورڈ لگایا ہے معلوم ہوا کہ ہم تاثر لیتے ہیں ہم متاثر ہوتے ہیں ہم بولوں سے متاثر ہوتے ہیں گالی بول تو ہے آگ لگا دیتی ہیں میٹھے بول بولتا ہے دل میں رس گھول دیتے ہیں طبیعت کو مائل کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ ہماری ورز ہے یا پتہ ہے کہ اس شخص سے نفع ملے گا تو اس کے بول ہمارے اندر اور اثر ڈالتے ہیں اور جہاں سے نفع کی امید نہ ہو تو اس کی بڑی بڑی تقریریں بھی کوئی اثر نہیں کرتی جس کی دل میں عظمت ہو وقار ہو عزت ہو اکرام ہو احترام ہو اس کی بات اور انداز سے دل میں جا کے اٹکتی ہے اور جس کی دل میں عظمت نہ ہو اس کی بات ہمارے کانوں میں کھوکھلی محسوس ہوتی ہے اس کا وزن نہیں ہوتا ہم تاثر لیے باہر زندگی میں رہی نہیں رہے انسان واحد شخصیت ہے واحد ہستی ہے کہ ہر چیز سے تاثر لیتی ہے وہ خوشبو سے تاثر لے گی وہ بدبوت سے تاثر لے گی وہ رنگوں سے تاثر لیتے ہیں ہمارے دوست ہیں ان کو انڈے سے الرجی ہے قائدے پہ بچے کے اے بی سی کے قائدے پہ بنا ہوا انڈا ان کو تکلیف دیتا ہے وہ صرف تصویر تکلیف دیتی ہے الرجی ہے اس کو تصویر بھی تکلیف دیتی ہے ہم اس سے بھی تاثر لیتے ہیں ایک سام مجھ سے کہنے لگے تیسری کمرے میں میں سو رہا ہوں باہر موسم بدلتا ہے ایک دن بارش ہو جاتی ہے ہوا بند ہو جاتی ہے میرے ہاں پنکھا چل رہا سب کچھ ہے لیکن وہی میرا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ باہر کا موسم بدل گیا ہے کیونکہ مجھے الرجی ہے اور مجھے سانس گھٹنے کی دمیں کی استعمق کی تکلیف ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے میں ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو میری برت تھی ٹرین رکھی تو اپنی برت کا نمبر تلاش کرتے کرتے میں نے دیکھا تو میری برت پہ ایک بچہ سو رہا پیچھے سے مسافر آ رہے تھے تو میں نے ان کے ساتھ والے سے کہا میں نے کہ یہ بچہ ہے ہس پر اکین لگی گڑیا ہے وہ ہمارا بچہ ہے نا اصل میں وہ روتا ہے پھر اس کو یہ دیتے ہیں اس کو تینے سے لگائے وہ سو رہا ہے یہ اس کی گڑیا ہے ہم نے سر کے نیچے تکیہ بنایا ہوا ہے میں نے اٹھایا تو واقعی وہ تو گڑیا تھی بتا ایسے لگا کہ جیسے تین چار ماہ کا بچہ ہے تو بیاد میں بتا چلا کہ ہمارا بچہ اکلوتا بچہ ہے اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے اور ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں اور بچے نہیں ہیں تو بینا بڑا بچہ اس گڑیا سے دی بہلاتا ہے اور اگر اس کو دور کر دیں بچے کو تو رونا شروع ہو جاتا ہے قریب کریں تو اس کو سینے سے لگاتا ہے کھیلتا ہے اس سے مائل ہوتا ہے مسنوعی بنا بچہ تاثر دیتا ہے اثر کرتا ہے ہماری زندگے پہ ماحول اثر کرتا ہے ہماری زندگے پہ ہماری آخرت پہ ماحول اثر کرتا ہے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اس دن مسند احمد کی حدیث بڑی مسند حدیث میں قیامت کے جن آدمی جس سے محمد کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا اور اگلی بات اس میں حدیث کا دوسرا حصہ ہے چاہے وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے لیکن ہوگا ان کے ساتھ جن سے محبت کرے گا چاہے وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے اگر دو نمبروں سے محبت کرے گا تو قیامت دنی کے ساتھ ہوگا چاہے وہ ان جیسے دو نمبر عمل نہ ہی کرے کتنی خاص بات ہے کتنی باریک بات ہے اگر حدیث کا مفہوم عرض کیا کہ جس سے محبت کرے گا قیامت تو انہی کے ساتھ کڑا کیا جائے گا کیوں محبت سے اس کا تحصر اندر آتا ہے میرے پاس کئی نشا کرنے والی آئے کیوں نشا کیا دوست تھے مل بیٹھتے تھے لوگ تو آکے مجھے اندر کی باتیں بتاتے ہیں معاشرے میں تو وہ باتیں عام ہوتی نہیں جو مجھ تک پہنچتی ہیں اکثر ہو باتیں قبر میں چلے جاتی ہیں خاندانوں میں اندر اندر جو کہانیاں چلتی ہیں وہ تو خاندانیت شرم بھرم اور حیاء اور پردوں کی اوٹ میں آخر قبر میں چلے جاتی ہیں لیکن مجھ تک وہ باتیں پہنچتی ہیں کہ آپ نشا کیوں اس نگے سے دوست تھے میں ان سے بیٹھتا تھا اور میں انہیں روکتا تھا میں انہیں روکتا تھا پر ایک جن روکتے روکتے میں خود مائل ہو گیا کیوں یہ اکیلہ تھا اس نے تاثر لیا اگر اس کی طاقت مضبوط ہوتی یہ تاثر دیتا یہ متاثر ہوا اگر اس کی طاقت مضبوط ہوتی یہ متاثر کرتا میں ایک چھوٹا سا گوشت اور ہڈیوں کا بناوا کھلونا اپنے مرشد کے ہاتھوں میں گیا انہوں نے مجھے اپنا تاثر دینے کی کوشش کی میری وہ اہلیت وہ کیفیت نہیں تھی کہ میں انہیں لے لیتا ان سے حاصل کر سکتا لیکن جتنا ٹوٹا پھوٹا کیا میں دو ہزار ایک کے آخر میں تیس دسمبر کو یہاں لہور میں مستقل مقیم ہوا میں نے کوشش کی جو تاثر لی ہے وہ دوسروں کو دینے کی کوشش کرو جو تاثر لی ہے کیوں اگر میں نے دینے کی کوشش نہ کہ میں خود متاثر ہو جاؤں گا انسان یا دائی ہوتا ہے یا مدعوب ہوتا ہے دو میں سے ایک چیز میں ہوتا ہے اور یہ تصمیخانے کا نظام شیخ کی امانت تھی مرشد کی میں نے اس کو آگے بڑھایا کوشش کی کہ وہ جو تاثر دینے کی انہوں نے کوشش کی انہوں نے مجھے متاثر کیا انہوں نے مجھے متاثر کیا میں اس تاثر کو آگے پھیلا ہوں اللہ نے ہاتھ پکڑا محض اپنے فضل کرم سے محض اپنے فضل کرم سے محض اپنے فضل کرم سے میں نے کوئی محنت نہیں کی اور آج پوری دنیا میں دو سا نو ملکوں میں نظام رب نے کہاں سے کہاں پرچھا دے تصمیخانے کی آواز تصمیخانے کا پیغام ہماری زندگی میں ہم تنہا نہیں ہیں ہمیں ہر چیز آکے ہم سے اٹک رہی ہیں یہ وائرس اور بکٹیریہ نظر آتا ہے جنہ سینگ نظر آتا ہے میں نے کہاں یہ کیا ہوا تھا کہلے گا جی میں نے فلان جگہ پیشاپ کیا تھا اس کے بعد یہ تکلیف ہوئی تھی کہلے گا جگہ تو صاف ستری تھی یہ کھانسی کیوں لگی کہلے گا جی حج کے موسم میں یہاں وائرس پھیلتا ہے اور یہاں کے مقامی لوگ اکثر حج کے موسم میں اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے جگہ میں انہوں نے اپنی جگہ لیں ہوئی ہے جو یہاں کے مالدار متمبل اور بڑے لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں کہ حج کے دنوں میں وائرس پھیلے گا پھر حج کے دنوں میں جگہ جگہ دیکھا جاتا ہے کہ تعلیہ رکھو ٹیشو رکھو ماسک لگاؤ یہ لگاؤ وائرس پھیلتا ہے کہ نظر آتا ہے وائرس اڑتی مٹی تو نظر آتی ہے اڑتی دھول تو نظر آتی ہے اڑتا شاپر اور کاغاز تو نظر آتا ہے ہواوں کی آنڈھیوں میں توفان میں اور اوران میں وائرس تو کہیں نظر نہیں آتا بکٹیوریا جرسیم تو کہیں نظر نہیں آتا یہی وائرس محول ہے یہی وائرس اثر کرتا ہے اور یہی وائرس متاثر کرتا ہے اور بیماری لگ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں وائرس ہیں ہم کہتے ہیں بکٹیوریا ہے ہم کہتے ہیں جرسیم ہے کہاں ہیں دکھاؤ ہم شیخ رجب طیب اردگان جو وجل اعظم ترکی کا ہے اس کے مرشد سے ہم ملنے گئے ترکی میں شیخ محمود آفندی دامت برکات تو ان سے ملاقات تھی ہماری تائے تھی ایک صاحب نے انتظام کیا تھا اس کا وہ ملقات نہیں کرتے تھے بہت کم بہت بڑھا پا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے کہا جی اپنے ہاتھ ایک دیا انہوں نے لوشن آپ اس سے ہاتھ جرہ اپنے کیوں انہیں ایک تکلیف ہے جو بھی ہاتھ ملائے اس کے جرہ سیم ان کو لگ جاتے ہیں ان کو تکلیف ہے بڑھا پا ہے ان کی امینوٹی اور انٹل فورس قوت دفاع ان کی کم ہو گئی ہے تو انہوں نے ہمیں ایک لوشن دیا سب کو ہم نے وہ لوشن ہاتھوں کو لگایا اور لوشن ہاتھوں کو لگا کے جوتے دور اتارے پھر نکلتے ایک کمرے سے دوسرے میں شیخ وحان تشریف فرماتے ان سے سب نے مصافہ کیا ملقات کی اچھی خاصی دیر بیٹھے رہے کبھی وائرس نظر آتا ہے کبھی نظر آتا ہے وائرس ہمیں بیکٹیریا کبھی نظر آتا ہے اثر کر جاتا ہے اور ہم بھی کیسے عجیب انسان ہیں وائرس اور بیکٹیریا پر یقین کر لیتے ہیں کہ وائرس اور بیکٹیریا کا نقصان ہے نظر نہیں آتا اور حرام کا جب بیرس اور بیکٹیریا ہے اس کا بھی نقصان ہے وہ بھی نظر نہیں آتا وہاں یقین نہیں کرتے وہاں لوجک دلیلیں مانگتے یہ بیرس اور بیکٹیریا ہمیں نظر نہیں آتا متاثر کرتا ہے حرام نظروں کا بلم کا شرمگہوں کا تنہائیوں کا رزق کا کسی بھی شکل کا حرام نظر نہیں آتا حرام اس کے اندر چھپاوے ایک وارث ہوتا ہے نظر نہیں آتا پر وہ متاثر کر رہا ہوتا ہے متاثر کر رہا ہوتا ہے متاثر کر رہا ہوتا ہے اور متاثر کرتا ہے اوہ دن میرے پاس ایک مالدار دنیا کے بڑے مالدار کا ایک بیٹا آیا تو میں نے پوچھا کتنی عمر ہے کہ ہی کتنی عمر ہے چھوٹی عمر مجھے کہنے لگا کہ بس ایسے سر بار بار سر ہلائے اور کہیں مجھے بس اس زندیاں سے اس زندگی سے میرے دل ہو چاٹ ہو گیا ہے میری زندگی میں بار بار نہ ایسے سینے پہ ہاتھ مارے اور کہیں میری زندگی میں کوئی چارم نہیں ہے وہ مزہ نہیں ہے میں نے کہا بھی تو آپ وہاں امریکہ گئے ہوئے تھے سادہ تفریح کرنے کے لئے کہ ہاں گئے ہوئے تھے اس نے ہاں جو کہا ایسے نہیں کہا سینہ چارہ کر کے امریکہ گیا تھا سینہ تفریح کرنے کے لئے چالیس پچاس لاکھ روپے وہاں سینہ تفریح میں خرچ کر آیا تھا ایسے نہیں کہا انہیں وہ گیا تھا انہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے کعبہ بھی گیا پرنا گیا عشق متوں کا زمزم بھی پیا پرنا بجی پیاس جگر کی مکہ گیا مدینہ گیا کربلا گیا جیسے گیا تھا ویسے ہی چل پھر کے آ گیا کہ نہیں ہوں گیا تھا اگر پھر چار نہیں ہے بابر یوں کہے کہ چار نہیں ہے زندگی کا مزہ نہیں ہے وہ تو دل کی دنیا لوٹ چکی تھی اڑڑے دل کو عباد کر کر گھن عمل آج وقت ہے یہ دل اوڑا وہ تو لوٹ چکی تھی دل کی دنیا وہ تو تھا ہی کچھ نہیں وہ تو سکون کی دنیا سکون کا کنیکشن اور سکون کی تاریں اور سکون کی راہیں وہ تو ہے ہی کئی اور وہ تو ہے ہی کئی اور تھا کئی اور زندگی کا سفر کر کچھ اور بیٹھ ہمارا رزق ہمیں متاثر کر رہا ہمارے بول ہمیں متاثر کر رہا ہے اور یہ جو استقفار ہے اور یہ جو توبہ ہے اور آئندہ نہ کرنے کا رب کے ساتھ اہد اور وعدے ہیں یہ انٹی وائرس ہے انٹی بکٹیریہ ہے یہ انٹی الرجی ہے وائرس لگ گیا جھوٹ کا گناہ کا بدکاری کا بن مواشی کا میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی بدماش سے مراد قاتل نہیں جواری نہیں نشہ بیچنے والا نہیں بدکار نہیں گولیاں چلانے والا نہیں گن پوائنٹ پر لینے والا نہیں بد مواش ایسا شخص جس کی مواش بد ہو source of income روزی مواش بد لفظوں میں جائے رات مرے پر ایک اور لفظ کھلا اور میں بچوں کے ساتھ کہانی سنا رہا تھا باتیں کر رہا تھا بچ نہیں کہا یہ بس دل ہے بس کہتے ہیں بھیڑ کو اور دل کہتے ہیں دل کو بھیڑ بھیڑ واقعی بس دل ہوتی ہے پھر مجھے ایک جام یاد آیا بلوچوں کی ایک کاسٹ ہے بزدار بزدار بلوچ ہیں دستی بلوچ ہیں لشاری بلوچ ہیں وغیرہ وغیرہ بزدار بھیڑ بکڑیاں رکھنے والوں ریور رکھنے والے جو بلوچ ان کو بزدار بد مواش ایسا شخص ہے جس کی مواش بد ہے وہ بد مواش ہے ہم نے ہم تو ہم تو اگر کوئی اپنے رزق کو ٹیکنیکل طریقے سے ایسے انداز سے لے کہ جس کا انداز بہت کاریگرانہ ہوں تو اس کو بہت مہر کہتے ہیں دنیا کا اقل مند انسان کہتے ہیں لیکن ہماری پرانی لوگت ہمیں یہ کہہ رہی کہ تم جس کو بد مواش کہتے ہو بد مواش نہیں وہ مجرم ہو سکتا ہے اس کو اور کیٹیگری میں لکھ سکتے ہیں لیکن بد مواش وہ ہے جس کی مواش بد ہو جس کی مواش کیا ہو بد ہو وہ بد مواش ہے متاثر کرتی ہے یہ وائرس لگا وہاں اس کے پیچھے نظر نہیں آتا یہ بیکٹیوریا نظر آئے اس کے پیچھے لگا نہیں آتا کتنے خاندان کے لوگ اس جوان سمیت بعض وقت پھٹ پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں کمایا تھا ہمارے دادا نے وہ مال کیوں کمایا تھا ہمارے پردادا نے وہ مال یا ہمارے والد نے وہ روزکار کیوں کیا تھا ہمیں گاڑیاں دے گئے بنگلے دے گئے سب کچھ دے گئے پر ہمیں زندگی کا چین نہیں ہے اور ایک نسل دو نسل کے بعد اکثر کہانی بالکل فینش اور ختم ہو جاتی ہے کیوں برکت صدا چلتی ہے کثرف کبھی نہیں چلتی برکت صدا چلتی ہے برکت صدا چلتی ہے یہ حقیقت ہے اور نسل در نسل چلے گی میں ایک دن بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اللہ سے میں نے کہا مولا جو برکت کا ذرہ دیا ہے چھین نہ لینا جو برکت کا ذرہ دیا ہے میری بھائی مجھے اسٹام دکھا رہے تھے کہنے لگے پردادا نے یہ رقبہ انیس سو اٹھارہ میں لیا تھا میں نے کہا ایک صدی ہونے والی ہے یہ ریجسٹری ہے اس دور کی اور اس دور میں کال پڑھاتا سیکنڈ ورڈ وار اے فرسٹ ورڈ وار چودہ سے اٹھارہ بہت بڑا کال کہت پڑھاتا اور لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے اور اس کال اور اس کہت کی عجیب و غریب کہانی ہیں اور مجھے دکھا رہے تھے کہنے لگے دیکھو یہ ریجسٹری ہے اس دور کا اسٹام ہے اور اس دور میں پردادا نے یہ زمین لی تھی اور میں اللہ سے ایک بات عرض کر رہا تھا مولا کہ جو تُو نے برکت کا ذرہ عطا کیا ہے اس کو کسی ہماری بے عدبی بدکاری ہستاخی بدتمیزی بدماشی مولا کسی بھی کمی کی ربس ہے چھین نہ لینا یہ تُو نے جو برکت کا ذرہ نسل در نسل دے رہا ہے تو یہ تیرا کرم ہے یہ تیری کریمی ہے یہ تیری عطا ہے ہماری کوئی قابلیت نہیں بس قبولیت ہے قابلیت نہیں بس بس کیا ہے قبولیت ہے یہ جو تُو نے برکت کا ذرہ دیا ہے چھین نہ لینا کیوں جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے اسے پتہ ہے کیسے لینا ہے اور ایک پل میں ایسی رہیں ایسے راستے بنتے ہیں یہ ایک پل کے اندر نکل کے وہ گیا وہ گیا بندہ دیکھتا ہی رہے جاتا ہے ہمیں ہر چیز متاثر کر رہے ہیں لکمی متاثر کرتے ہیں قباب کا ذائقہ اور ہے وہ متاثر کر رہا بریانی کا شیرینی کا میٹھے کا نمک کا متاثر کر رہا ہمیں کرتا ہے متاثر اور ہم اس کے مطابق مزہ لیتے ہیں لذت لیتے ہیں ہمیں دیکھنا متاثر کرتا ہے ماں کو کس جذبے سے دیکھتے ہیں ہماری اندر ایک تاثر آتا ہے ماں کو دیکھنے سے بیٹی کو دیکھنے سے ایک تاثر آتا ہے بہن کو دیکھنے سے ایک تاثر آتا ہے اور بیوی کو دیکھنے سے ایک تاثر آتا ہے ہمیں تو شکلے میں تاثر کرتی ہیں صرف دیکھنا کہتا ہے باپ کو عقیدت محبت اور پیار اور عدب کی نظر سے مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے معلوم ہوا دیکھنے سے بھی کچھ ہوتا ہے اور دیکھنے سے بھی تاثر آتا ہے اور وہ خیر کا تاثر ہے یا شر کا تاثر ہے ہوتا ہے کچھ اور ضرور ہوتا ہے ہم اسی زندگی کے شبروز میں چل رہے ہیں ہم اسی زندگی کے شبروز میں چل رہے ہیں اور چلتے چلتے آخر کار ہم ختم ہو جائیں گے پر ہم ختم نہیں ہوں گے ہم اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کے جائیں گے آدات کا ترکہ مزاجوں کا ترکہ ورثہ اور جو ہمارے ساتھ برکت تھی اس کا ورثہ یا ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی لانت یا نہ ہو سکت تھی اس کا ورثہ ہم کو چھوڑ کے جائیں گے یہ نہ سمجھے کہ ہم تنہا جائیں گے جائیں گے تو تنہا ورثہ بھی چھوڑ کے جائیں گے پر کوئی ورثہ ایسا چھوڑ کے جائیں ہماری نسلوں کے کام آئے ساری عمر نسلیں روتی نہ رہے اور اگر ہو چکا ہے استقفار کے توبہ کے جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان کو دینے کے دروازے ابھی کھلے ہیں کھلے ہیں کھلے ہیں کھلے ہیں معاملہ برابر سرابر ہو جائے ہماری زندگی کا پل پل ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے سائنس کہتی ہے ہمارے سیلز ٹوٹ رہے ہیں اور پھر بن رہے ہیں ہمارے آر بی سیز ٹوٹ رہے ہیں سرخ ذرات خون کے جو ہماری زندگی کا ساتھی ہیں پلیٹلیس ٹوٹ رہے ہیں پھر پھر بن رہے ہیں یہ ایک اندر اکھاڑ پچھاڑ ہے میٹابولزم کہتے ہیں اس کو ہماری بیڈیکل کی دنیا یہ ہو رہا یہ ہوتا رہے گا اسی طرح ہمارے باہر بھی کوئی نظام ہے وہ بھی ٹوٹ رہا اور بن رہا اس کا اثر بھی ہماری زندگی میں پڑ رہا مثلا پلیٹلیس زیادہ ٹوٹیں جیسے دینگی بخار میں ہوتے ہیں زیادہ ٹوٹیں اور بنینا تو فوراں کہتے ہیں خون کی کمی ہو گئی ہے سرخ ذرات زیادہ ٹوٹیں اور بنینا تو فوراں کہتے ہیں خون کی کمی ہو گئی ہے اور بال گلتے ہیں گلنا لازم ہے اور بہت ہی گلتے جائیں پھر اگے نا پھر کہتے ہیں کہ جسم بالوں سے کم اور سر اور جسم گجہ ہو رہا ہے اس طرح کا باہر کا نظام ہے ہمیں نظریں متاثر کرتی ہیں ہمیں لوگوں کی سوچیں متاثر کرتی ہیں میں نے بڑوں سے بات سنی تھی پھر اپنے پر آزمائی وہ باتت تھی جتنا دیرا مجمع ہو اور بات کرنے والے کو جتنا بڑا مجمع دیکھ رہا ہے ہر نظر اس کو چاٹ رہی ہے چاٹ نہ سمجھتے ہیں یعنی ہر نظر اس کو کھا رہی ہے ہر نظر اور جتنی نظریں زیادہ ہوں اور جتنا بڑا مجمع زیادہ ہوں ہر نظر اس کو متاثر کر رہی ہے کیا نظر سے بندے کو اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا اچھی نظر لگتی ہے تو بری بھی لگتی ہے بری لگتی ہے تو اچھی بھی لگتی ہے اللہ کہے تجھے مجھے آپ کو مجھے اچھی نظر لگ جائے اللہ بری نظر سے بچائے چاہے وہ حسد کی ہو یا تمہ کی ہو یا لالچ کی ہو یا شہرت کی ہو کوئی بھی نظر رب تجھے اور مجھے آپ کو اور مجھے پوری نظر سے بچائے یہ سنا تھا یہ سنا تھا اب چند میں یہ میرے سامنے بیٹھتے ہیں جب ٹوٹی مٹی بات کرنے کی ترتیب بن جاتی ہے تو پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ جمرات کے درس کے بعد مجھے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے مجھے پتا ہے پھر رات ساری رات جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اکثر میں سفر میں ہوتا ہوں درس ہوتے ہیں اس شہر میں درس اگلے شہر میں درس یا اس جگہ درس 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 مسلسل ہوتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے کیوں نظریں دیکھتی ہیں نظریں متاثر کرتی ہیں جس عورت کو میں اتراف دیکھتے رہیے گا جس عورت کو نظریں جتنا زیادہ متاثر کریں گی اتنا زیادہ مسائل اور مشکلات میں مبتلا ہوگی رہ چلتے ہوئے اگر حجاب نقاب نہیں ہے اس کے نظریں متاثر کریں گی اور ضرور کرتی ہیں انسان کو اللہ نے نظر میں نظر دی ہے بنیادی طور پر جنت والی مزاج دی ہے جنت والا زیقے دی ہیں جنت والے طبیعت دی ہے جنت والی بڑا گھر ہو بڑی سواریاں ہو کھانے دستر خون لمبے چارے چادو لک میں کھاؤں ایسے ہیں سواریاں ہو خادم ہو ہٹو بچو ہو ہوشیار چوب دار یہ اصل ان مزاج دی ہے جنت والا نکالا ہم کو جنت سے دیا پھر شاہو کو جنت کا یہ حیرانی نہیں جاتی تھے تو جنت کے باسے قدرت کا نظام اللہ جللہ شانہوں نے اپنی تقدیر کا نظام چلایا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اللہ نے چونکہ دنیا میں بسانا تھا ہے یہ اس کی انظام اور ترتیب تو اب ہوں ہم جنتی باتیں بھی کرتے ہیں جنتی مزاج بھی لے کے چلتے ہیں جنتی طبیعت بھی ہیں اور جنتی حسن بھی تلاش کرتے ہیں اور اگر دنیا کا کوئی حسن کہیں مل جائے تو پھر اس پر نظریں جو چوٹ کھاتی ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے جو چوٹ کھاتے ہیں کوئی پرانی سی بات ہے میں نے کئی سال پہلے یہ بات درس میں کہی تھی مجھے یاد نہیں کونسا درس ہے میں نے یہ بات جو آج عرض کر رہا ہوں مختصر سے ایسی باتوں ہی باتوں میں میں بات کہہ کے چلا گیا تھا اس کے بعد مجھے بے شمار لوگوں کے خط بھی وہ لکاتے نہیں تاثرات بھی ملے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ نظریں اثر ڈالتی ہیں واقعی ایسا ہیں جس کا جتنے کھلا لباس ہوگا جتنے کھلا جسم ہوگا جس کے جتنے کھلے بازو کھلے بال ہوں گے اتنا اس کو نظریں حد درجہ متاثر کریں گے یعنی دائیں گی کے لئے ہمارے لاہور کے چوراؤں پہ شڑکوں پہ لکھا ہوا ہے کہ کھلے بازوں والی کمیس نہ پہنے لکھا دیکھا میں نے دیکھا ہے کہیں مچھا نہ کاٹ لے نظریں بھی کاٹتی ہیں اور نظروں کے اندر جو جذبیں ہیں وہ کاٹتے ہیں ہاں حسد کا جذبہ ہے حسد کی نظر کھا جاتی ہے دشمنی کا جذبہ ہے لالچ کا جذبہ ہے شہرت کا جذبہ ہے وہ بھری نظریں جب جا کے ٹکراتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے یہ کھا جاتی ہے اور پھر انوکھے مسائل ان کو ہم پھر میڈیکلی مسائل کہتے ہیں سائیکالوجی نفسیات کے مسائل کہتے ہیں پھر ان کو ہم گھرے لو معاشرتی مسائل کہتے ہیں پھر ان کو ہم طلاقوں کی شرح بڑھنے کے مسائل کہتے ہیں پھر گھر خاندان ٹوٹنے کے نام پہ مسائل کہتے ہیں بچوں کی اولاد کی نافرمانی اس نام سے مسائل کہتے ہیں پھر ہم اس کو ٹائٹل جو دیتے ہیں انوان دیتے ہیں کچھ اور دیتے ہیں پھر بیچ یہ داستان ایک ہوتی ہے کہانی اوک ہوتی ہے یہ نظروں کا لٹا نظروں کا نظروں کا ٹوٹا اور نظروں کا دسہ ہے اور نظروں کے اندر جو چذبے ہوتے ہیں یہ ان کا دسہ ہے شخص ایک سوال آپ سے اگر یہ دسہ نہیں تھا پھر اس کو کلام دم درود تسبیح ذکر وظیفہ ساری دنیا کے علاج مالجوں حکیم ڈاکٹروں مہر نفسیاں سے تھک تکا کے فیدہ کیوں دیتا ہے معلوم ہوا کہیں سے دسہ ہوا تھا ایسا وائرس تھا روحانی وائرس تھا یہ جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا کبھی وائرس نظر آتا ہے صرف اس شخص کو نظر آتا ہے جس کے پاس خرد بین ہو مایکرو سکوپ ہاں اور یہ سکوپ بھی کسی کسی کے پاس ہوتا ہے چانس یہ تصویر خانے میں ہر چلنے والے کے پاس سکوپ ہے سکوپ ہے اب تھوڑا سا مایکرو چاہیے توجہ چاہیے سکوپ ہے تو بغیر مایکرو سکوپ کے خرد بین کے کسی کو جراسیم نظر نہیں آتے جب انسان کا دل اس کی ذات سے متاثر ہوتا ہے اور اس دل اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے اور اس کا دل اس کی ذات کے سات وہاں زیادہ لگ جاتا ہے پھر یہ دل جو ہے متاثر ہو کے اور پھر اس کی دنیا انوکی ہو جاتی ہے ایک دویش تھے ان کے پاس ایک بندہ آیا ایک پیالہ لے آیا شیشے کا کہنے لگے حضرت کوئی پیالے پہ لکھ دیں میرا بخار نہیں ٹوٹتا بیماری نہیں جاتی کوئی کلام لکھ دیں اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو پیالہ ٹوٹ گیا اوہو لکھتا ہی پیالہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے اور پیالہ دیا اس کو ہی لکھا تو پیالہ ٹوٹ گیا پھر تیسرا پیالہ لکھا ٹوٹ گیا پھر چوتھا پیالہ لکھا ٹوٹ گیا کہنے گے بھائی یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جا کے تو کسی اور سے لکھوا لے کیونکہ اس میں ذات ہے جب بسم اللہ الرحمن بسم اللہ تو لکھ لیتا ہوں جب اللہ آتی ہے اور اللہ پہ میری نظر جاتی ہے وہ اوٹرے ایسی چکا ہے دل میں وہ نظر ایسی ہوتی ہے کہ پیالے کو دوٹ ٹوٹے کر دیتی ہے دل میں اوٹر ہی ایسا ہے اس کی ذات کو اللہ اور رحمن اور رحیم ہے باقی بskتا بسم اللہ کے ساتھ اللہ ہے اور رحمن ہے اور رحیم ہے ویسے ہے کہ دل میں ایسے اترا بس اس کو میں یوں دیکھتا ہوں اور پیالا ٹوٹ جائے یعنی دیکھنے سے چکی کے پار تو ٹوٹ جاتے میں نے کئی دفعہ سنایا کہ دو نظر ماننے والے تھے نظر لگانے والے پنچکی چل رہی تھی پہاڑی علاقوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہاں جی پتھر توڑے اس نے کہا ابھی توڑتا ہوں اس نے کہا ایسے دیکھا اگر نہیں ٹوٹا ہاں ہٹ ہٹ ایسے دیکھا تھا 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 ایک دم پتھر توٹے ہو گیا چل ہمیں کچھ چیزیں متاثر کر رہی ہیں بیماریاں ایسے نہیں بڑھ رہی ہیں بیماریاں ایسے نہیں بڑھ رہی ہیں تکلیفیں ایسے نہیں بڑھ رہی ہیں معاشرے میں سلکتے مسائل ایسے نہیں بڑھ رہے یہ سارا قصور سارا قصور جو ہے نا وہ کوئی دوسروں کا نہیں ہے کوئی غصر ہمارا بھی ہے ایک اور میں رامہ اوکھیاں سن ایک سامن براندہ شاکوی سن ایک شہر دلوڑ بھی دشمن سن کچھ اور کہانی بھی ہے کوئی سسرہ اور بھی ہے معاشرے میں پھیلی مشکلات مسائل تک طلاقیں بیماریاں بے اولادیاں اینکوں کی بڑھتی ہوئی کسرت مختلف انداز کے مسائل اور مشکلات اس کی پیچھے کوئی وجہ ہے دور صحابہ اہل بیت میں کتنی بیماریاں تھی دور صحابہ اہل بیت میں کتنے فیصد اوارزات تھی بیماریاں ہر دور میں چلیں گی پر میں کہتا ہوں کتنے فیصد تھی ہم سوچے بیٹھ گئے مدینے والی کی شہر مدینہ میں کتنی بیماریاں تھیں پھر دور بڑھتا گیا بڑھتا گیا پھر فتنوں میں دور شروع ہوا بنو مئیہ کے دور سے پھر سارا نظام الٹا ہوتا گیا جب میل آقا مدینے والے تشریف لے گئے تھے یسرب کہتے اس لئے دکھوں کا گھر غموں کا گھر اور مدینے کا بخار مشہور ہے مجھے بھی ہوا ہے ایک دفعہ ہڈیاں کو ٹٹ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس دور میں مدینے میں بیماریاں تھیں دکھ تھے تکلیفیں تھیں مسائل تھیں آپس میں مشکلات تھیں دل ٹوٹی ہوئے تھے اور جڑے ہوئے نہیں تھے زندگیاں الجی ہوئی تھیں یہ بری آقا مدینے والے کی تشریف آوری سے پہلے کا اس لئے اس کو دکھوں کا گھر دوسروں دکھوں کا شہر غموں کی دنیا کہتے تھے اور جب بری آقا کی تشریف آوری ہوئی قدم مبارک آپ نے رنجا فرمایا اور اونٹنی بیٹھی اس جگہ پہ جا کے اونٹنی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ایک میدان تھا کھلی جگہ تھی پس وہاں اونٹنی جا کے بیٹھ گئی اور اس جگہ آج بس جن نبوی شریف اونٹنی وہاں جا کے بیٹھ گئی ایسے دیکھا اس نے میں میری اونٹنی کو چھوڑ گو بس یہ اللہ کی عمر کو اللہ کی حکم کو جیسے اوپر سے حکم ہوگا اس کے مطابق یہ چلے گئے حتیٰ کہ گھر بھی گلیوں میں ایسے جاتے جاتے ایسے دیکھا اور ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئی وہ حضرت ابو عیوب انساری کا گھر تھا اس دور کی بیماریاں آج کے دور کی بیماریاں یہ جو ٹیسٹ ہیں آج کے دور کے دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے بیماریاں بڑھ گئیں جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا بندہ سے ہتھیاب ہوتا ہے سکھ کا سانس ہوتا ہے میرے پاس کئی لوگ آئے کہ ہمارے دوست کی لباتی تھی یہاں فلاں ہمارا بندہ فڑاں بڑی ریوارٹری میں تھا اس نے کہاں میں تنہیں موف ٹیسٹ کرا دیتا ہوں بس موف ٹیسٹ کے بعد جو زندگی پھر پھر جو بیماریاں اور تکلیفیں اور مسائل اور مشتق اللہ والوں سے ایک بات سنی تھی لاعلمی بھی بہت بڑی نعمت ہے لاعلمی یہ نعمت ہے کہ میری موت کب آئے گی علم نہیں کل کیا ہوگا علم نہیں کس جگہ موت آئے گی علم نہیں میں کن بیماریوں کن حالات سے نکلوں گا علم نہیں آج مجھے ایک فون آیا اس نے کہاں جو فلانسا فوت ہوگئے آج اڑھا ہی بجے جنازہ ہے اللہ عجیب انسان تھے اور ایسے ان کے پاس الفاظ تھے اور ایسی زبان تھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ان کو دے دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساری امت کو اور ان کو کمال الفاظ تھے ان کو متاثر کرنے کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو انہوں نے مجھے سنایا میں نے سفر کر رہا تھا سائی رات سفر کیا تو وہ سوتے تھے تو میں ان کو ہلا دیتا تھا میں کہتا تھا کوئی اور بات سنوائیں پھر سنوائتے تھے کہلے گے ایک بڑے خاندان کی عورت میرے پاس آئی ان کی دکان تھی منہاری کی منیاری نہیں من مائی جا کے منہار جاتی ہے وہاں کاؤس میٹک کاؤس یہی لفظ ہے غلوت من تو ان کی دکان منہاری کی تھی تو کہنے لے گا بھائی آئی کہنے لے گا اس طرح کی لیس ہے میں نے رات فلان فلم دیکھی ہے اس میں فلان اداکارا نے وہ لیس پہنی ہوئی ہے میں نے وہ لیس لینی ہے انہوں کا نام تھا لالا عبید کہ لالا عبید میں مشہور لالا عبید تھا لالا عبید میں نے وہ لیس لینی ہے ہاں ہاں مل جائے گی لالا عبید نے کہا آپ نے کہا دیکھی ہے اس نے کہا وہاں جو ہے وہ پرنس سینیما میں میں نے فلا جگہ یہ فلم دیکھی ہے اس میں وہ اس نے دیس پہنی ہے وہ نے کہا ہاں مل جائے گی منگوانے پڑے گی بڑے شہر سے وہاں سے اس نے کوئی بات نہیں آنے جانے کا قرائے اس نے کہا دوں گی لیس چاہیے اور فلان دن شادی ہے میں نے اس شادی میں جوڑے پہ لگا کے تہنی ہے من تو مائی ہار گئی بچاری اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا میں نے سارے پیسے لے لیے میں اس سینیما پہ گیا بار پوشٹر لگا ہوا تھا بڑے قد آدم لکھے ہوتے چونے سے لکھے ہوتے تھے مائی بنی ہوئی ہوتی تھی اس پوشٹر میں میں نے لیس دیکھی تھا تو فنکار بندہ سبجیکٹڈ آدمی تھا وہ نے کہا ہاں یہ لیس ہے کہلے گا میں نے پیٹی سیل ہوتا تھا فون کی آپ نے ڈیلر کو جہاں سے مال لیتا تھا اس انداز کی اس لیس انہوں نے کہا ہاں ہے اس نے کہا اتنے گز بھیج دو یوں کر دو اس نے بس پہ رکھوا دی دو تین دنوں میں مجھ پہ لیس مل گئی میں نے جا کے ان کو لیس دی کہلے گا ہاں ویلکل لالا بید یہی لیس ہے ویلکل یہی لیس ہے اور کوئی پیسے دینے ہیں میں نے کہا شکرانہ دے دو آپ کو لیس دی کہلے گا اس دور میں مائی مجھے ایک سو اکتیس روپے دے گئی تھی جبکہ جبکہ پانچ آنے گز لیس تھی کتنے آنے گز پانچ آنے گز آج بندہ فوت ہوا ہے اس وقت قبر میں چلا گیا ہے کہ اس کی کہانی سنا رہا ہوں اس کا دھائی بجے جنازہ تھا اکس متاثر کرتے ہیں اور ایک سو اکتیس روپے دے گئی تھی مائی کیوں کہ متاثر ہوئی اس لیس سے وہ جو لگی اوپر ڈبٹے کے لگی ہوگی پتنین سوٹ پہ لگی ہوگی کہاں لگی ہوگی اور کہا کہ انہیں کہ جتنا آپ دے جائیں باجی کہلے گے اس نے مجھے اور نوٹ دیئے انہیں کہ یہ لالا عبیت تیرا انعام ہے لالا عبیت کہتا تھا میں حکیم صاحب آپ ناممکنات کے وظیفے بتاتے ہیں میں ناممکوں کو ممکن کا دکھاتا تھا میں نے کہاں لالا کس سن کی بات ہے کہ لگو نیس ساٹھ کی بات ہے ایک ساٹھ بشٹ کی بات ہے یہ اس دور کی بات ہے میں نے یہ کام کیے ہماری زندگی میں ہر چیز ہمیں متاثر کر رہی ہے اور وائرس موجود ہیں یاد رکھیے گا ہماری نظروں میں بھی ہماری سوچوں میں بھی وائرس موجود ہیں یہ بکٹیریا موجود ہیں ہمیں لگے ہوئے ہیں اور ہمارا پیچھا کر رہے ہیں ماسک پہن لینا خیال کرنا ہاتھوں کو ہر وقت دھوتے رہنا سابونس ہیں روحانی سابونس ہیں اور ماسک پہن لینا اور خیال کرنا اپنی جالیاں روحانی گھروں کو لگا لینا ورنہ کوئی ایسا دشمن ڈینگی آئے گا تیرے سارے کے سارے نظام کو برباد کر جائے گا یہ تصویخانہ اصل میں یہ بتا رہا تصویخانہ اصل میں یہ پیغام دے رہا کہ ہم متاثر ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو ہمارے مسائل ہیں اچھا خاصتہ نہ جا رہا آپ خود سوچیں جس شریعت نے مردے کو سلام کا حکم دیا اور ساتھ یہ نہیں کہا کہ قبرستان میں تیرا ماں باپ سو رہا ہے یا نہیں سو رہا وہ شریعت کہتی یا قبرستان سے گزر تو کہے السلام علیکم یا اہل القبور یخفی اللہ لنا و لکم و انتم صلفنا و نہنو بالعصر سلام کر دے چلو یہ دعا نہیں آتی ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے گفت دے دے سلام کر لے وہ شریعت جو مردے کو سلام کوئی اتنی تاقید کرتی ہے اور وہ مسلمان اپنی جان پہچان کو تو سلام کرے با کیوں کو سلام بھول جائے جو شریعت مردے کے بارے میں اتنی تاقید کرتی ہے ہمیں اپنی حفاظت اور تحفظ کے لئے سوچنا ہوگا ورنہ ورنہ طلاقوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے گھلی زندگی علشتی جائیں گے پھر مسائلیاں ہوں گی پانچ مانچ لاکھ روپے کا بیٹ لیا ہے میں نے یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ بیٹ جو ہے نا پانچ بیڈ روم ہے اور بیڈ روم میں کیبنٹ ایسی لگا ہوا ہے اور بیڈ روم کی چھت بہترین بنی ہوئی ہے اور بیڈ روم میں دنیا کی عجیب و غریب نومتیں اور توفے رکھے ہوئے ہیں پر اس نے کیا کیا بیڈ روم کے ساتھ بیڈ کے ساتھ بیڈ روم میں ایک چھوٹا ایسا پرانا سا کھیس بچا کے اور ادھر ادھر دو تکیے رکھ کے چھوٹا تک یہ رکھا کہ لگے میں یہاں سوتا ہوں کیوں اس نے اس بیڈ پر مجھے سکون نہیں آتا بہت بڑا بیڈ ہے اس کو روزانہ میری فلپائنی ایک خادمہ ہے وہ اس کو صفائی کرتی ہے اور صاف رکھتی ہے لگزری بات ہے تاہن طرح کے ٹاول ہیں بہترین قسم کے اس میں خوشبوئے پڑی ہوئی ہیں اور راش پتہ نہیں کیا بلائیں چیزیں پڑی ہیں مجھے کوئی سکون نہیں آتا میں یہاں سوتا ہوں کوئی ایسا انداز ہے کہ مجھے اس قبر کی جگہ پہ پرانا کھیس اور پرانا بچھونا مجھے یہاں سکون آ جائے کوئی ایسا ممکن ہے آپ کے پاس کیوں اور مال کی صورت کیا ہے ابرائے میں میرا حصہ ہے ابرائے ہوتل پورے وائل میں چین ہے ابرائے کی اسے میرا حصہ ہے ہاں ہاں لاکھوں کروڑوں کروڑوں ڈالر اس سے بھی زیادہ کا مالک ابرائے میرا حصہ ہے پر یہ بتائیں کہ یہاں مجھے چین مل سکتا ہے کسی وائلس نے اسے متاثر کیا ہے اسے کسی بیکٹیریا نے اس کی طبیعت کو خراب کیا ہے ہماری نظریں ہمیں کھا جاتی ہیں ہماری جذبہ ہمیں کھا جاتی ہیں ہماری سوچیں ہمیں متاثر کر رہی ہیں اور ہم متاثر ہو رہے ہیں اب سمجھ آتی ہے یہ قدم قدم پہ میرے مدینے والے کائنات کے سب سے بڑے خیر خواہ کائنات کے سب سے بڑے محسن میری امہ سے میری اببے سے زیادہ میری کسی محسن دوست سے زیادہ مدینے والے سب سے بڑے کائنات کے محسن نے اب سمجھ آتی ہے قدم قدم پہ دعائیں اور بول اور الفاظ اور راہیں کیوں بھی ہیں قدم قدم پہ لٹے رہے کھڑے ہوں قدم قدم پہ لٹے رہے کھڑے ہمیں پتہ نہیں کوئی کیسے اچک لے پتہ نہیں ہم گاڑی میں آ کے بیٹھے اور اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے کراچی کا ایک بہت بڑا مہمن تھا اس کے پاس سگار تھا نہیں وہ جو سگار تو ہوتا ہے وہ کیا تھا نا سگار تھا جو سگریٹ کی طرح ہوتے ہیں سگار کہتے ہیں وہ تھا اس کے پاس ہم ہم جو ہے ایک چار اس میں چار ہزار دکانے ہیں کلین مارکیٹ اور پونے چار سو پونے چار سو سال پرانی وہ مارکیٹ بڑی موٹی موٹی شاہی کیلئے جتنی دیواریں اس کی محرابیں آرچیں ہم وہاں ساتھ تھے میں اس کے ساتھ تھا اس نے ایسے کھولا اور ایک منہ ساو نے بیٹھا تو اس نے دیکھا ایسے برینڈ تھا سگار کا بہت مہنگا کئی ہزار روپے کا ایک سگار تھا کئی ہزار روپے کا اس نے منہ دیکھا آیا اس نے ایسے ایسے کر دیا ایک لیا دوسرا آیا دوسرا آیا ایک پل میں ساری دبی اس کی ختم ہو گئی دبی کیسے پھیک کر کرنا چلو آپ بھی پیلو پر یہ ہے کہ دبی یہاں کھولنی نہیں تھی نظریں اور بہت خوش ہوئے کیونکہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں سموکنگ کرنے والے ملکوں میں ترکی انہی ملکوں کی لسٹ میں آتا ہے جہاں سب سے زیادہ سموکنگ ہوتی ہے دھوائے چھوڑا جاتا ہے موں سے اس نے ایسی ایک ملک میں پر اس کے لغز مجھے ابھی تک یاد ہیں اس نے ایسے رکھا سخی آدمی تھا ایسے رکھا تھا تھا سخی آدمی ایسے رکھا اس نے ایک نے لیا دوسرے نے لیا تیسرا اس نے لیا تیسرا چوتھا اس نے لیا کچھ لوگ بیٹھے تھے مجھے ابھی یاد ہے شہطرنج کھیل رہے تھے ایک دب اٹھے شہطرنج کھیلتے ہوئے سب لے گئے اس کے ساری دنبی کھالی ہو گئی پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کی ایک ڈبیا تھی اور کن لگے چلو کوئی لے لیں پر یہاں کھولنا نہیں تھا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں حسن بھی چھپانا پڑتا ہے ہجاب بھی چھپانا پڑتا ہے نقاب بھی چھپانا پڑتا ہے پیرہن بھی چھپانا پڑتا ہے اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں کھلے بازوں کی شارٹ نہیں پیانی پڑتی ڈینگی وہ ہوتا ہوتے ہیں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا وہ ڈس جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا اپنے اپنے زہر کی سرنج تیرے جسم کے اندر وائرس اور بکٹیریا کی شکل میں ڈال جاتے ہیں اور تیرے جسم کے اندر ایک حل چل مجتی ہے اور وہ جسم میں حل چل نہیں مجتی پورے معاشرے میں حل چل مچ جاتی ہے اور معاشرے میں بد امنی ہے معاشرے میں بد امنی ہے حارس بن کلڈا سکفی آقا مدینہ والے کے دور میں ایک حکیم آیا بنو سقیف سے تھا یہ طائف والے بنو سقیف تھے یہ محمد بن قاسم بنو سقیف تھا یہ حجاج بن یوسف بنو سقیف تھا اب بھی بنو سقیف ہے قبیلہ ہے حارس بن کلڈا سکفی آقا کی مدینہ میں آکے اس نے حکمت کی دکان کھول لی کتنی دن ہو گئے کوئی مریضی نہ آیا اس کی روٹی روزی بیشاری کتنی دن ہو گئے مریضی نہ آیا میں یہاں نیانی صاحب کے قبرستان میں جمعہ کے دن گیا تو ایک صاحب کے پاس گئے تو آکے میں ان کے پاس ایسے کھڑا تھا اچھا حاکم صاحب کیا حال ہیں آپ سے ملاقات ہو گئی بیٹھے بیٹھے میں چاہے بناتا ہوں یہ کرتا ہوں اچھا نے ایک ایک منبہ آیا اس نے کہا جی وہ امی فوت ہو گیا ماشاءاللہ اچھا 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 ماشاءاللہ 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 تو پھر امی کی ناقر قبر کریں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا پھر کیوں اس کا گھاک آ گیا اس کی روٹی روزی آ گئی وہ موتوں کو پسند کرتا ہے وہ آنے والے جنازوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے وہ پھلی والی اہوں اور فغاؤں سے متاثر نہیں ہوتا کیوں وہ کہتے ہیں میرا جی شعبہ کمر ہے اور دفن ہے ایک گرکن صبح سے لے کر شام تک کہتا رہا مولا آج کوئی بھی نہیں آیا آج کوئی بھی نہیں آیا اور پھر آخر کار دھلٹی جمعہ کا دن تھا اور دھلٹی اثر تھی کہ لگا مولا مجھے ابھی چاہیے ایک میت چاہیے مجھے بھی چاہیے ایک میت چاہیے دھلٹی ظالم تجھے پتہ نہیں جمعہ کے دن تو جمعہ کے دن تو بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اثر کے بعد دھلٹی میں کہلنے گا مولا چاہیے مجھے بھی بس جوان بیٹا تھا یوں گرا اور یوں تڑپ کیا کہلنے گا اللہ کہلنے گا اچھے لے لے یہ اور پھر وہی باپ تھا جو بیٹے کی قبر کھود رہا تھا میں کیا بات کر رہا تھا حقیق آیا حارس بن قلبہ سقفی اور کہنے لگا کہ آخر آقا کی باروہ میں پہنچ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آیا ہوں وریجی کوئی نہیں آیا آقا نے فرمایا مفہوم ہے یہ سارے اس وقت کھاتے ہیں جس وقت ان کو بہت سخت بھوک لگتی ہے اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے یہ اس وقت چھوڑ دیتے ہیں یہ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں اور پھر مہددسین مفسرین اس کے آنے جو باتیں لکھی ہیں وہ عجیب لکھی ہیں کہ حارس بن قلبہ سخفی اس کے بعد مریض آئے کیوں نہیں تھے اس کے پاس مریض اس لئے نہیں آئے تھے کہ وہ لوگ انچھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے اور وہ لوگ جاؤ کا استعمال زیادہ کرتے تھے اور وہ لوگ پانی زیادہ پیتے تھے مجھے ایک بہت بڑی ہستی آئی میرے پاس وہ اسے کہلے لگا میں نے ایک غیر ملکی سائنس دان سے پوچھا عالمان سیڈنی میں کہا اس نے کہا پانی پھیا کریں میں نے کہا نہیں اس نے پانی نہ پھیا کریں میں نے کہا پانی کے بارے میں تو ہے کہ تین حصے جسم کے ایک ہوا کے لئے ایک وضاء کے لئے ایک پانی کے لئے کہلے لگے وہ اس وقت ہے جب ہوا کے لئے اور پانی کے لئے جگہ چھوڑی جائے جب ہوا کے لئے اور پانی کے لئے جگہ چھوڑی ہے یہ حکم اس وقت ہے جب کسی بھی چیز کے لئے جگہ نہ چھوڑی جائے تو اس وقت پانی نہ پیو کھانے کے فوراں بات کی بات کر رہے تھے حکیم آیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے ہمارا معاشرہ کہاں سے ٹوٹا غموں کے بعد کہاں سے آئے ہمارا ہر خط سلگتا ہوا میری ہر ملاقات الچتی ہوئی مجھے مجھے یقین جانئے ان ملاقاتوں نے اس ذہنی ٹینشن نے خود متاثر کیا میں بھی انسانوں متاثر ہوتا ہوں میں خود بھی مارا ہو جاتا ہوں یہ ذہنی ٹینشن ہے لوگوں کی ہر بندہ آیا کہتے جی آپ بات سن لگتے ہیں میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے میرے دل کا کیا بنتا ہوگا تھیرا تو ہلکا ہو گیا تھیرا تو ہو گیا ہلکا تو میرا کیا گنے گا میں بھی متاثر ہونے والا آرد میں ستل فیصد گوش پوش سے بناوا ہوں اور تیس فیصد ہڈیاں ہیں جو جو لیکویڈ چیز ہے یہ تو متاثر ہوتی ہے پانی کو یہاں رکھ دو گرم ہو جائے گا فریج میں رکھ دو کھڑنا ہوگا برہ بن جائے گا جم جائے گا ہمارا معاشرہ کہاں سے ٹوٹا وائرز کہاں سے آیا اب سمجھاتی ہے یہ قدم قدم پر مسنون عمال کیوں ہیں میں اطرف دیکھتے رہیے نہیں دیکھیں گے تو اونگ جائیں گے یہ قدم قدم پر مسنون عمال کیوں ہیں یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے یہ کھانا کھانے کی دعا ہے یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بول ہیں کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ یہ بھی دعا ہے مکمل دعا ہے یہ بھی مکمل دعا ہے یہ بھی دعا ہے لیکن الحمدللہ مکمل دعا ہے اگر کسی کو دعا نہیں آتی الحمدللہ پر دعا تو اس نے مکمل دعا پہلی کیوں بیت الخلا جانے سے پہلے دعا پر کہیں اندر چھپے ہوئے وائرس جن اور جنریوں کے شکل میں تجھے ڈس نہ چاہے تجھے متاثر نہ کر جائے بیت الخلا سے میں جا رہا مجمیر ہے تو اپنا سطر کھولے گا ننگا ہوئے بغیر کوئی گزارہ نہیں لیکن وہاں جہاں تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے ان آنکھوں سے نہیں چھپا سکتا جنہ آنکھوں کو تُو نہیں دیکھ رہا جنہ آنکھوں کو تُو دیکھ رہا ان سے تو چھپا لیا چار دیواری میں کسی جھاڑی میں کسی اولے اور اوٹ میں کسی مضبور ٹوائلٹ کے گروازے میں پر ان آنکھوں سے آپ نے آپ کو نہیں چھپا سکا جو آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں اور غیب کے دیکھنے والے نے یہ تصدیق کی ہے اور غیب کے دیکھنے والے اللہ نے جن کو اپنے غیبی علوم اطاف فرمائے اللہ نے جن کو غیبی علوم اور غیبی آنکھیں اطاف فرمائیں اللہ نے جن کی آنکھیں کھولی رکھی اور وہ جو پیچھے سے بھی دیکھ لیتے ہیں تھے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آنکھیں سے بھی دیکھ لیتے تھے جن کو اللہ نے اپنی کائنات کا نظام اطاف فرمایا انہوں نے فرمایا ہے کہ خیال کرنا تیرا ٹائلوں سے سجا ہوا ٹائلٹ ہو یا بہت بڑا لگزری بیس تیس چالیس لاکھ رپے اس پر لگا ہوا ہو یا ایک گنڈی نالی والا ہو پر کہانی ہر جگہ ایک ہے داستان ہر جگہ ایک ہے مسئلہ ہر جگہ ایک ہے وہ یہ ہے کچھ گنڈی آنکھیں ہیں جو تجھے دیکھ رہی ہیں جو تجھے دس رہی ہیں اور کچھ گنڈی آنکھیں ہیں جو تیری شرم گاؤں کو بھی اور تجھے بھی اور تیرے اندر کے نظام کو بھی متاثر کر رہی ہیں کچھ گنڈی مکرو آنکھیں ہیں وہ تجھے متاثر کر رہی ہیں غیب کی خبریں دینے والے میرے حبیب نے غیب کی خبر دینے والے میرے مدینے والے کملی والے نے یہ بات فرمائی ہے ہمیں قدم قدم میں جو حفاظت کا نظام دیا گیا ہمیں قدم قدم میں جو حفاظت کے ترتیب دی گیا وہ ہمارے لئے خیر ہی خیر ہے ہمارے لئے خیر ہی خیر ہے ہماری نسلوں کے لئے برکت ہی برکت ہے ہماری نسلوں کے لئے آفیت ہی آفیت ہے یہ قدم قدم میں جو ہمیں دیا گیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کیوں دیو گیا اب سمجھ آتی ہے اس لیے دیا گیا ہمارا پل پل تاکہ سکون سے گدرے ہمارا پل پل آفیت سے گدرے پل پل آفیت سے گدرے ہمارے میرے مدینے والے کی بتا چاہت کیا تھی ہسپتالیں نہ بنیں میرے آقا کی چاہت کیا تھی حکیم نہ بیٹھیں میڈیکر سٹور نہ کھلیں میرے آقا کی چاہت کیا تھی ہر مور پہ نفسیاتی ڈاکٹر نہ ہو میرے آقا کی چاہت کیا تھی بری بری بیس بیس منزلہ ہسپتالیں نہ بنیں میرے آقا کی چاہت کیا تھی بے اولاد نہ ہوں سب کی جھولیاں بھری ہوں میرے آقا کی چاہت کیا تھی زندگی میں سکھ اور سکون ہو اور میرے آقا کی چاہت کیا تھی وہ نظریں ہوں جو آپس میں ٹکرائیں تو جنگ ٹکرانے سے نفرت کی جذبات نہ ہوں محبت کے جذبات ہوں میرے آقا کی چاہت کیا تھی وہ یہ تھی معاشرے میں امن سکون آئے میرے آقا کی چاہت کیا تھی دکھ تکلیف ختم ہو سکون زندگی کا چین اور اسلام کے نام پہ سلامتی عم ہو اور میرے آقا کی چاہت کیا تھی میرے آقا کی چاہت غربت کو ختم کرنا میرے آقا کی چاہت فقر کو ختم کرنا میرے آقا کی چاہت امیر اور غریب کو برابر کرنا میرے آقا کی چاہت دلوں کے طور اور نفرتوں کو ختم کر کے دلوں کو محبت میں لانا یہ میرے آقا کی چاہت تھی میرے آقا تو آئے ہوئی اسی لئے تھے کہ اس پل کے اس وقت کے معاشرے میں جو کہ عرب کا معاشرہ تھا اس میں سارے کھوٹ تھے اس میں سارے روگ تھے اس میں ساری برائیاں تھیں اس میں ساری کبہتیں تھیں اس میں ساری زلتیں تھیں اس میں ساری علتیں تھیں یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں موجود تھیں میرے آقا تو تشریف لائے تھے ان ساری چیزوں کے روگ اور کھوٹ کو ختم کرنے کے لیے اممہ کی ہاتھ کی پکی ہو روٹی کی تاثیر اور ہوتی ہے ہمیں تو یہاں تک کہ روٹی کا تاثیر اس دن میرے پاس ملاقات کے لیے آئے کچھ ایک فیملی آئی ان کے ہاتھ میں دو مٹی کی ہانڈیاں تھیں ایک مٹی کی پرانت تھی تھال تھا مٹی کا دونوں نے رکھی ملاقات تھی تو وہ رکھ کے کہنے لگے ہم شاپنگ کر کے کچھ خریدنا تھا تو وہ لے کے جا رہے تو آپ کی ملاقات تھی فوراں بھاگے کے آپ کا ٹائم تھا اچھا باتیں کرتے کرتے ہیں مجھ سے کہنے لگے مجھ سے کہنے لگے ایک ایسے شک کا اظہار کیا میں ان کی بات کو پی گیا تھوڑ دل کے بعد میں نے کہا میں نے کہا معلوم ہوئی تھا اپنے ہانڈی ہیں اس میں ساگ پکائیں گے گندلیں پکائیں گے یہ سرسوں کا ساگ کہہاں اس میں بڑا لجیز ہوتا ہے میں نے کہا پتیل میں اپنا پتیلیں پکا لیں کسی بیکشیں پکا لیں کہہ نے نہیں جو اس میں مزہ ہوتا ہے اور میں نے کہا اگر گندلوں کا ساگ ہو بالک کا ساگ ہو سرسوں کا ساگ ہو اور نیچے آگ ہو لکڑی کی یا گوہے کی یعنی اُپلوں کی کہنے لگے اس کا تو تاثیر ہی اور ہوتی اور میں نے کہا اگر ڈوئی ہو لکڑی کی کہنے لگے اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے میں نے کہا اگر ہو ترکہ ہو دیسی گھی کا کہنے لگے اس تو تو اور چیز ہو اور اگر میں لسن لسن دیسی ہو اور اس کا ترکہ دیا ہوا ہو اور گائے کا گھی ہو اور گائے بھی وہ ہیلی ہو جس نے جری بوٹیاں کھائی ہو کہنے لگے اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے چھپائیں اپنے موں کا لعب میں بھی آتی سارا مزہ کٹھا کر دیا میں نے کہا دیکھ چی کمال ہے میں نے کہا اللہ کرے آپ کی دیکھنیاں ٹوٹ جائیں ہاں حاکم صاحب آپ تو دعائیں دیکھے فیجتے ہیں میں نے کہا اللہ کرے آپ کی دیکھنیاں ٹوٹ جائیں پرانت بھی ٹوٹ جائیں جاؤں کہنا آپ دورا لے پھر آپ جائیں یہ نہیں آپ کی ٹوٹ کیوں جائیں پھر میں نے کہا اس مٹی کی دیکھچی کے ساتھ جتنی میں نے داستان بتائی آپ کو لہسن کے نام پہ اور مٹی کی اور چولے کے نام پہ اور سارا اس میں تو مزہ آتا جا رہا اور آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے ساری کیوں یہ مزے چکے ہیں یہ دیکھے مزے ہیں دیکھے مزے ہیں جو ہر کسی پہ نہیں کھلتے اگر اللہ نے مجھ پہ کھولے ہیں اور میں نے نبین والے کے در سے لیا ہے میرے اپنے نہیں تو پھر اس کے اندر آپ کو شک نظر آ رہا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوتا ہے اس کے اندر شک کیوں نظر آ رہا اس کے اندر بھی یقین کیوں ہے یقین ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے مجھے اس دن میں گیا وہاں کشمیر میں تو ایک ساں میرے پاس مکعی کی روٹی لائے کہنے لگے کہ یہ وہ روٹی ہے مکعی کی ہم نے مکعی اپنی زمین ہے خود بوئی ہے کوئی خواب نہیں گوبر ڈالا ہے اور پھر اس کو پنچکی پانی سے چلنے والی پنچکی ہماری یہاں ہے ان سے پیسوایا اور وہ بھی وہ پنچکی جس میں پتھر ہیں لوہا نہیں ہے پتھر کی پیسی ہوئی پنچکی اور پھر لکڑی کی روٹی اور مٹی کے طوے پہ پکا کے میں لائے ہوں ٹھیک ہے ایک صاحب کی میں نے کسی شہر میں ایک دو دفعہ گیا تو وہ کھانا ہے ان کا کھانا جو ہے تو میں اپنے ایک دفعہ دوستوں کو لے کے گیا اس جگہ فالودہ کھلانے کے لئے تو وہ ان کی طبیعت کا حصہ ہے وہ کھانا کھلائیں گے تو سامنے اگر کوئی بھنڈی توری پڑی ہوگی تو وہ کہے گی یہ توری ایک فلا جگہ سے آئیے اس میں سونے کے ورک اوپر لگے ہوئے تھے چاندی کے ورک نیچے لگے ہوئے تھے اندر میں نے تین زمزم کے بیج ڈالے ہیں ہر چیزے ایسے انداز سے بتائیں گے کہ وہ بھنڈی توری نہیں ہوگی وہ کائنات کی کوئی انوکی چیز ہوگی آپ کھاتے بھی جائیں گے وہ ساتھ ساتھ مسالہ بھی لگاتے جائیں گے ایک مسالہ وہ ہوگا ایک ان کا ساتھ چلے گا ہنڈیا سے تو اثر پڑتا ہے ہاتھ کے ساتھ لگی روٹی اور تندور گوبر سے جانور کے اپلے گوبر اس سے تندور گرم ہو اور دیسی آٹے کی روٹی ہو اس کے اندر تو اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے پر میرے مدینے والے کے بولی میں تاثیر کیوں نہیں ہوتی ہے میرے مدینے والے کے فرمان اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بول اور قرآن کی دعائیں اور قرآن و حدیث کی دعاؤں کے بارے میں ایک اللہ والے کی بات یاد رکھنا فرمانے لگے قرآن و حدیث کی دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں پھر کہیں مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہیں یہ عزمودہ چیزیں ہیں ایک ہے تیرے میں نے ٹوٹکے لگ گیا لگ گیا نہ لگا نہ لگا ایک وہ ہے تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے قرآن و حدیث کے یہ بول انہوں نے قبولیت کے رہے دیکھی ہوئی ہیں پر یقین ہو دل کے اندر اور کامل ہو اور مکمل ہو اور جس کو بدگمانی کا کوئی وارث اور شک کا کوئی بکٹیریا اور کوئی بدگو اس کا متاثر نہ کرے اس کے قدم نہیں ڈگ مگائیں اس کا جسم اس کی روح اس کا دل ہر چیز متوجر ہے ہر چیز متوجر ہے ساتے اثر کرتی ہیں اثر کے بعد اثر کے بعد آپ دیہاتوں میں جائیں مغرب کے وقت زمین سے ایک آگ نکلتی ہے سیک نکلتا ہے گرمی نکلتی ہے آپ جائیں جھاڑیاں ہو ہر طرف آپ محسوس کریں وہ ساتھی اثر کرتی ہیں اور اسی وقت حکم ہے اپنے بچوں کو مغرب کے وقت باہر مت نکالو راستوں میں نہ نکالو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں شیاطین اور جنات کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور واقعی مغرب کے بعد آپ خاص طور پر گرمیوں کے مغرب دیکھیں بچوں سامپ کیڑے مکوڑے بلوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں میں تو سہراؤں میں جاتا ہوں میں تو ایسی دنیا دنیا میں جاتا ہوں جس دنیا کے اندر آپ بھی پانچ ہزار سال پرانی زندگی موجود ہے میں تو اس زندگی پہ جاتا ہوں اور جتنا سہراؤں ڈیپ ہوتا جاتا ہے مجھے سکون ملتا جاتا ہے یوں سڑک سے گاری اتری سہراؤں میں گئی میرے اندر سکون آ گیا ہرن جا رہا تھا وہ ہرن جا رہا اس کا بچہ چھوٹا سا سات آن جا رہا وہ چھوٹا بچہ جا رہا اور جا رہا یہ زندگی ہے یہ زندگی کو جینے دو اپنی گولیوں سے چھلنی نہ کرو ان کی آہیں اور چیہیں کھا جاتی ہیں اس زندگی کو جینے دو میری آپ سے درخواست ہے اس وجہ میں معاشرے کیلئے میں نے آپ نے کچھ کرنا ہے میرا ہر غم یہی ہوتا ہے اس کی وجہ ہے آپ آ کے مجھے چھیڑتے ہیں آپ میری تاروں کو ہلا جاتے ہیں کوئی دکھ کے نام پہ کوئی بیماری کے نام پہ کوئی جادو کے نام پہ کوئی نظر ب theat کے نام پہ کوئی ٹوٹے وے گھر کے نام پہ کوئی الجیوی زندگی کے نام پہ کوئی بیالاقی کے نام پہ کوئی برنزواری کے نام پہ کوئی جیٹھانی اور دہرانیوں کے حسد کے نام پہ کوئی صابت سے ظلم کے نام پہ کوئی بہو کی بدزبانی کے نام پہ یہ تارہن آ کے آپ ہلا جاتے ہیں پھر وہ پورا ہفتہ اور پوری زندگی کی وہ ہیلتے ہی تارہیں پھر ان سے کچھ نغمیں نکلتے ہیں پھر ان سے کچھ بول نکلتے ہیں ٹوٹے پھوٹے جن کو درس کی شکل میں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس انداز سے کہ کسی کا شرم بھرم رہ جائے کسی کا پردہ رہ جائے کسی کا حوالہ ایسے انداز سے نہ ہو کہ اس بندے کا پتہ چل جائے کیونکہ رب نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے میں کون ہوتا ہوں اس کا پردہ ہٹانے والا کیوں یہ معاشرہ گرا کیوں معاشرہ ٹوٹا اور معاشرے میں یہ ظلم کیوں ہوا چھوٹے سے گھر ہوتا کمرے دو تین ہوتے تھے بہت سارے خاندان اس میں فیملیاں رہتی تھیں وہیں بچے بڑے ہو کے جوان ہو کے وہیں سے مہیتیں نکل جاتی تھیں اور زندگیوں کے دن رات وہیں گزر جاتے تھے جھگڑے بھی زیادہ نہیں تھے کوئی ایک آج چھوٹا موٹا ہو جانا چلو زندگی کا کوئی نہیں تھا بیماریاں نہیں نہیں تھیں چھوٹے موٹے داروں سے بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا چھوٹے موٹے داروں سے نہ اتنے ہسپتال اور نہ اتنا نظام نہ اتنا نظام کچھ بھی نہیں تھا معاشرہ پر سکون تھا اور زندگی میں رہاتے تھیں کسی نے لفظ تینشن کی گولیاں سنا نہیں تھا اور کسی نے لفظ خود تینشن ہی نہیں سنا تھا ایسے ہے آج گبر اڑی والے کے پاس اور چھارے دینے والے کے پاس مزدور کے پاس یہ لفظ موجود ہے جو مختلف شکلوں میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ بچے تینشن دے رہے ہیں دیکھو حکیم صاحب اس بندے نے مجھے تینشن دی ہوئی ہے یہ تینشن لفظ اتنا عام ہو گیا ہے یار چھوٹے ہو اس کھانے سے تینشن ہوتی ہے عام نہیں کھاتے مزہ نہیں ہے میرے بند تانوں میں یہ بول پڑے میں کہا دیکھو میں لفظ تینشن کو واج کرتا رہتا ہوں پرکتا رہتا ہوں کہ یہ لفظ تینشن ہمارے بولوں میں کیوں آیا اس لئے کہ تینشن بڑھی اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا جس چیز کو بڑھانا ہو اس کو پہلے بولوں میں لے آؤ اس کو بولوں میں لے آؤ اس کو اپنی میڈیا میں لے آؤ اس کو اپنی دنیا میں عام کرو جس چیز کو بڑھانا ہو اور قرآن کہتا ہے قرآن نے تین درجے بیان کی ہیں بس ختم برائی کے تذکرے گنبی کی کے تذکرے بیماریوں کے تذکرے اس سے وجود میں آئیں گے بیماریاں آگا ہی نہیں ہوتی کیا خیال ہے جب سے علم اور نالج بڑھتا گیا بیماریاں بڑھیں یا کم ہوئیں نالج کے بڑھنے سے مجھے ایک بندہ کہلے لے کہ جی تعلیم عام ہوگی تو سکون آ جائے گا چلو میں نے کہا آج سے ستر سال پیشے چلتے ہیں جب انیس سو سنتالیس تھا اس وقت تعلیم عام تھی ساتھ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے کہلے لے گا نہیں گاؤں میں وہ ایک دو پڑھے ہوئے ہوتے تھے خط ہوتا تھا اسی سے لکھواتے تھے اسی سے لکھواتے تھے میں نے کہا سکون کہلے گا بہت زیادہ کہتے ہیں تعلیم ہوگی تو سکون میں تعلیم کا مخالف کہا ہوں میں کہاں تھا آپ نے سمجھے کہ تعلیم کا مخالف ہو بقول ایک اللہ والے کے اس ملک کے ان پھروں نے ملک کو نہیں لوٹا لوٹا کس نے کس نے کہا تعلیم عام ہوگی تو کچھ آلی آئے گی میں تعلیم کا مخالف کہا ہوں میں کہتا ہوں تعلیم ہو لیکن تعلیم کے ساتھ زندگی کا ایک تربیت کا ایسا حصہ ہو جس میں یہ نہ کہے کہ یہ نوکری مجھے ملے اور یہ کرسی ملے پھر اس نوکری کو اس ویکنسی کو اس کرسی کو جتنے لاکھ دے کے لو کیوں اسے پتہ ہے کہ میں نے ایک ایک نوٹ کے اپن رہی نوٹ رکھ کے لینے ہیں پھر وہ جیسے لو بڑی بڑی کرداروں کے گھروں کے اندر کی کہانیاں پہچ بچے علچی زندگیاں نفسیاتی مسائل ٹوٹے کھر ٹوٹے دل ٹوٹی زندگی جب میرے سامنے آتی ہے اور پھر وہی اہ اہ کرتے ہیں جو واہ واہ کرنے والے تھے کہ اے کاش یہ زندگی یہ رزق یہ انداز نہ ہوتا آج ہمارے پاس چلو کچھ نہ ہوتا پر سکون تو ہوتا کچھ وائرس ہیں جو ہماری زندگی کے ہم دیکھیں فضاؤں میں تیر رہے ہیں ہواوں میں تیر رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے ہماری زندگی کو متاثر کر رہے ہیں اور آج یاد رکھیں میں ایک چیز بتاتا ہوں دن چھوٹے ہیں ایک نفع کے چیز بتاتا ہوں بڑے ہیں تو بھی نفع ہے لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں ایک نفع کی چیز بتاتا ہوں سردیوں کی اثر مغرب میں کتنا وقت لگتا ہے یوں آئی ایسے ہیں ہو جمعہ کا دن ہو جمعہ کا دن ہو جمعہ کا دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا کوندر کی کوندر کا بان ہو بیری کی لکڑی ہو اور اس سے بنی ہوئی چارپائی ہو کوندر کے کابان ہو بیری کی لکڑی کی بنی ہوئی چارپائی ہو اور گولر کے درخت کی ہوتی ہے کپاس روی گولر کا درخت ہوتا ہے اس کا پھل پھٹتا ہے تو اس میں سے ایک روی نکلتی ہے ہے کون جانتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے اس سے سنبل کا ہاں جزاک اللہ سنبل کا اس کی روی ہو اس کا تکیہ ہو اور چمڑے میں بنا ہو اور توتہ میں چھاہ ہوئے اور مٹی کے پیالے کا ساتھ ہوئے وہ پیالہ ہو اور مٹی کا گھڑا ہو اور کہا کہ پھر کھانا کھائیں ساگ سیں اور روٹی سیں اور زہر کے بعد کھانا کھا کے اس کے بعد سو جائے دوسرا کہنے گا واہ جی واہ کمال ہے یہ ایک انباز ہے جو ایک فطری زندگی کو پکار رہا ہے میں نے ارش کیا ہے تو کیا بات کر رہا تھا جمعہ کا دن ہو اور اثر کے بعد کا وقت ہو اور تو جہاں اثر پرے وہ نشست ہو اگر مجبوری کوئی اور جگہ ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن وہی نشست ہو جمعہ کا دن ہو اور سردیوں کے دن ہو اور تو بیٹھ کے وہاں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دے بغیر تعداد کے اس وقت جب امام مغرب کا کہے اللہ اکبر تو فوراں سجدے میں چلا جا اگر سجدے کا وقت نہیں ہے تو وہیں سر جھکا کہ اللہ سے ہاتھ اٹھائے یا اٹھائے بغیر دعا کرنا اپنے مسئلے کی شروع کر دے تین جمعہ سات جمعہ نو جمعہ نہیں گوبریں گے تنہی ناممکن ممکن ہو جائے گی ممکن ناممکن ممکن ہو جائے گی اب اس میں ایک سوال ہے اس میں ایک سوال ہے وہ سوال ہی ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہوگا اور یہ کس طرح ہوتا ہے میں آپ سے کہوں گا کہ ہماری جو کلام ہے بول ہے وہ بھی ہمیں متاثر کرتے ہیں گالی بول تو ہے یا نہیں ہے متاثر کرتی ہے آگا لگا دیتی ہے اور کسی کے تعریف اور میٹھے بول یہ میٹھے بول ہے آگ کو تھنڈا کر دیتے ہیں قرآن حدیث میرے مدینے والے کے بول میٹھے بول یہ بول ہی تو ہیں بول ہی تو ہیں بر 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 ایسے ہے کہ ہوتا ہے آپ کو سارا دن اگر آپ ذکر کر رہے میری بات ذہن میں رکھئے گا ہمیں اطرف دیکھئے گا کام کی بات بتا رہا ہوں آپ سارا دن ذکر کر رہے آپ سارا دن تصویح پڑھ رہے آپ سارا دن آمال کر رہے آپ سارا دن دروب پاک پڑھ رہے آپ سارا دن کسی کسی زندگی کے نظام میں ہیں مصروف ہیں لیکن دل سے آپ کا ساتھ ہے تو آپ سمجھ لیجئے آپ بہت بڑے طفانوں سے ہیں حادثوں سے ہیں مشکلات سے ہیں مسائل سے زندگی کے بہت بڑے ناگوہانیوں سے بچ رہے ہیں آپ نازل یہ نہیں سمجھئے گا اگر آپ کے پر مصیبت کوئی تھوڑی سی آئی ہے سمجھ لینا کہ یہ تقدیر میں لکھی تھی تیری دعا نے اسے سو حصوں میں تھوڑا سا کر دیا ہے پتہ نہیں تقدیر میں ہوتی تو کیا ہوتا یہ دعا نے یہ صدقے نے یہ ذکر نے یہ تصمیر نے یہ حدیعے نے یہ عامال نے تیرے لئے اس کو بہت کم کر دیا یا بالکل مٹا دیا ورنہ نامعلوم ہوتا تو کیا ہوتا ہوتا تو کیا ہوتا ہوتا تو کیا ہوتا ہمارے پاس عجیب نظام ہے ایک وہ آج مجھے ابھی آیا کہ لیں جی آپ کے متعلق خواب ہے سنانا چاہتا ہوں مرد عثمان صاحب کے بیٹا اسامو میں یہ سنوائیں آپ کے سامنے سنائے کہ لیں میں نے خواب دیکھا میں تسبیح خانے میں ہوں ایسی کچھ سیڑھی ہیں وہ جا کے اس میں شاہی کلے میں اترتی ہیں پھر آپ مجھے لے کے چلتے ہیں اور ایک تیخانہ ہے پھر اس سے نیچے دوسرا تیخانہ ہے پھر اس سے چیزے تیسرا تیخانہ ہے وہاں ایسے چار پائیاں بچوں ہیں کچھ لوگ ہیں ایسے محسوس آپ بھی سو جاتے ہیں مجھے بھی سلا دیتے ہیں پھر انہوں نے میرے دل کو ایسی دانتوں کو زبان کو ایسی یہاں سے کوئی چیز ہے ایسے تکلیف ہوئی اور اس کے بعد ہوئی اور میں محسوس کر رہا ہوں جس چار پائی پی ہوں اس کے نیچے بھی اور کوئی تیخانہ ہے اور پھر آپ کہتے ہیں چلو تو کہلیں میں نے والد صاحب کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے کہا کوئی فیض منتقل ہوا ہے میں نے کہا انہوں نے سچ کہا اور میں نے کہا کہ جو ہمارے رسالے میں علمہ صاحب لکھتے ہیں کہ شاہی کلے میں کچھ روحانی دنیا ہے تو ایک تو اس کی تصدیق ہوتی ہے اور دوسرا اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے جس بندے کے ساتھ وہ خواب میں چل رہا ہے وہاں سے بھی کوئی فیض منتقل ہوتا ہے وہاں سے بھی کوئی فیض منتقل ہوتا ہے کیوں اس کے پیچھے کچھ ہستیوں کے ہاتھ ہے وہ خود کچھ نہیں اور بھی تعبیریں یہاں ایک روحانی دنیا ہے یہاں ایک روحانی نظام ہے جو ہماری بظاہر اکل میں نہیں آتا شعور میں نہیں آتا بہت نہیں بہت نہیں بہت لوگ کتنے کتنے معتبر لوگ مستند لوگ کیا کیا خواب سناتے ہیں معتبر لوگ مستند لوگ جن کا دل بھی اگر کوئی پہنے والا ہے تو پہ لیتا ہے یہ جوٹ نہیں بول رہا جن کا لہجہ بھی جن کے بول بھی جن کے لغز بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچ ہے سچ ہے سچ ہے کیا کیا سناتے ہیں کہ تصمیخانے کی لڑیاں اور کریاں تصمیخانے کے تانے اور بانے تصمیخانے کے سلاسل اور تصمیخانے کے دن رات کہاں کہاں اور کن کن روحانی دنیاوں کے ساتھ چڑے ہوئے ہیں کن کن روحانی دنیاوں کے ساتھ چڑے ہوئے ہیں مظہر عقل سمجھ شعور احساس کو پتہ نہیں ہے جب یہ کہتے ہیں کہ میرا مرمکن ممکن کیسے ہو رہا میرے اندر کا وجدان کیسے بدل رہا ملیندر کا جذبہ کیسے بدل رہا پھر ایک احساس ہوتا ہے کہ تسبیح خانہ بزار ایک پرانی سی عمارت کے چند حالوں کا نام ہے لیکن وہاں ایک اور حال بھی ہے جو حال ابھی مجھ پہ کھلا نہیں وہاں ایک اور دنیا ہے کائنات کا ایک اور حال بھی ہے جس کا حال مجھ پہ ابھی کھلا نہیں فیلحال نہیں کھلا لیکن کچھ حال ہے صحیح جس کی وجہ سے مجھ حال آ گیا ہے اور مجھ حال یہ آ گیا ہے کہ میری زندگی کے جذبہ بدلے ہیں میری زندگی کی سوچیں بدلی ہیں میری زندگی کے صبح بدلی ہیں میری زندگی کے شام بدلے ہیں اگر نہیں بدلا تو بدلنے کا جذبہ تو آ گیا ہے احساس تو آ گیا ہے وہاں ایک دنیا ہے صحیح ان حالوں میں کوئی اور حال ہے وہاں ایک اور اندیکھی روشنی ہے وہاں ایک اندیکھی دنیا ہے جو شاید مجھے سمجھنا ہے جو تسبیح خانے میں ہے صحیح مجھے سمجھنا آئے میری اکل نہ مانے اور ضروری بھی نہیں یہاں اکسیجن موجود ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ ہے اور وہی اگر ختم ہو جائے تو آپ میں ڈھیر ہو جائیں گے کیا خیال ہے نہیں ہے ہے اکسیجن نہیں ایک خاص سطح ہوتی ہے پہاروں کے اوپر سے جہاں اکسیجن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں سانس کے مریض میرے پاس اکسا رہے est پہاری لاکھوں کے سانس کے مریض آئیں میں کہاں کہاں رہتے ہیں فلاں جگہ رہتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں متاثر کر رہی ہیں ان کا تاثر ہمارے دل میں آرہا ہماری زندگی میں آرہا ہماری نسلوں کو متاثر ہمارے جذبوں کو متاثر کر رہی ہیں عمال سے بڑی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے ہماری زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں لفظ متاثر کرتے ہیں اور آپ اردو بولنے والے کو میں خوشخبری دیتا ہوں اردو لکھنے والوں کو خوشخبری دیتا ہوں اردو کی لکھائی اور عربی کی لکھائی برابر ہے لفظ بھی ہے نا گجراتی زبان دیکھیں انگلیس زبان دیکھیں چینی زبان دیکھیں ہندی دیکھیں کوئی زبانیں جتنی بھی دیکھیں ان سر زبانوں سر زبانوں کے لفظ ایسے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے میں نے ایک سندھی کی کتاب لی ہوئی تھی مجھے کہنے لگے سائن یوں ہے سندھی کی کتاب لی ہوئی تھی الٹی لی ہوئی تھی مجھے کہنے لگے یوں ہے مجھے تو پتہ نہیں سندھی یوں ہے یوں لکھتے ہیں یوں لکھتے ہیں میری مزارش یہ ہے کہ آپ اردو والے کے بارے میں بس کو سوچتا ہوں میں کہ اردو زبان کتنی بڑی نعمت ہے لکھنے میں لکھنے میں اس کے الفاظ اور عربی کے الفاظ قرآن کے الفاظ برابر ہیں اس کی اور یہاں تک ان لفظوں کے اندر کیا تاثیر ہو یہ لفظ میں متاثر کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ لائف میں تھا کالج میں پڑھتا تھا ایک حکیم صاحب تھے تو بڑے جلالی تھے بہت زیادہ محلے میں ہر بندے کے ساتھ ان کے مقدمات چل رہے تھے سجے بھتیجے کے ساتھ بھی اور وہ سجا بھتیجہ ہمارے کالج کے پروفیسر تھا میں ان کے پاس چلا جاتا تھا ان کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا بہت جلالی تھے بہت گالیاں دیتے تھے میں جاتا ہوں میں ایک بیدہ میں جا کے میں بیٹھ گیا ہاں ہاں پتر ہاں پتر ہاں بیٹے کیا کہتے ہیں بہت جی میں کالجیں پڑھتا ہوں تو میں نے کہا بھے آپ کو سلام کر رہا ہوں آکہ ہاں سلام تھی گیا اور میں جا نظر آ سلام تھی گیا آپ جاتا نظر آ سلام ہو گیا میں کہا ٹھیک چلا گیا دو تین دن کے پھر میں چلا گیا ایسے کہتے تھے ہاں پتر ہو کیسے میں کہتے ہیں جی میں سلام کرنے آیا ہوں کوئی خدمت میرے لیکھ ہو کندی گالی تھی اور ننگی گالی تھی تہیں جیسے کئی آئے خدمت چل دفع ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے خضر علیہ السلام چادر اوڑ کے سو رہے تھے اللہ کی عمر سے گئے چادر اوڑ کے سو رہے تھے کھڑے رہے اٹھایا نہیں اسلام علیکم نہیں کہا طالب علمت ہے نبی ہیں اور خضر علیہ السلام کے بارے میں یقین ہی نہیں کہ وہ نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور قرآن میں واحد نبی ہیں جن کا اٹھائیس پاروں میں تذکرہ آیا ہے اور دو پاروں میں ظاہر نہیں آیا لیکن تیس پاروں میں واحد نبی ہیں جن کا مسلسل تذکرہ ہے موسیٰ 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 واحد نبی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں ایک لاکھ چوالس ہزار نبیوں میں یا دو لاکھ نبی ہیں جتنے بھی اللہ کے حکم میں اللہ کے علم میں واحد ہیں سو رہے ہیں تو انہوں نے چادر ہٹائی اب یہ کون ہے موسیٰ ہوں بڑی بے اتنائی بڑی بے توجہ سے بہت جا کیسے آئے اللہ نے آپ کو اپنے علم اس کو علم اطاف فرمایا ہے وہ سیکھنے آیا چادر اوٹ کہہ لگے جا تو نہیں سیکھے گا تو اس قابل نہیں اگر صحیح مربانی کرو کوئی شمقت کوئی نظریں ہی نہ آئے تھا کوئی توجہ ایک کترہ جو بخشے میں ہوں کم بڑ جاندہ ہی میرا انہیں نہیں تم نہیں چل سوکے میں ساتھ بڑی منتوں کے بعد بڑی ترلوں کے بعد گھر کے بعد کہنے لگے ایک شرط پہ پر سوال نہیں کرنا جو کائنات میں میرے ساتھ ہو رہا ہے بولنا نہیں اگر میں نہیں بولوں گا اور پھر بول پڑے اللہ نے علم جو کھولنا تھا سوال کرتے تھے جو آپ ملتا میں ایک چھوٹا سا عکس دیا میں نے طلب کرنے والے کے اندر کیا توجہ اور طلب ہوتی ہے اور اس کی طوازو چھکنا کیا ہوتا ہے اور پھر اس کو ملتا ہے پھر میں کچھ دن کے بعد گیا پھر بیٹھ گیا جا کے اور پھر میں ایک حدیعہ لے کے گیا میں نے جا کے اسے رکھ دیا مائیوں بیٹھے ہوئے تھے مائیوں کو گالے رہتے تھے چلو نکلو یہاں سے تمہارے بچے پشاپ کرتے ہیں چلو نکلو مائیوں کو بڑے بورے تھے اللہ پھر کو ان کی بکشش کر دے بھتیجے کے گھر جو ہے نا بھتیجے کے گھر کمرے تھے مکام میں تقسیم ہو گئی پھر وہ پشاپ اوپر پرمالے میں بیٹھ کے کرتے تھے بچے گھر پشاپ آتا تھا چونکہ سٹے لیا ہوا تھا اس لئے کچھ گھو بھی نہیں سکتا تھا میں پھر گیا ہاں پتر کی میں دیکھ جی میں سکتا تھا کہ دیکھ میں دنیا تھا بڑا تھگ میں دنیا کا بڑا تھگ ہوں چیز اٹھا کے ہیو پھینکی بڑے تھا پترہ تو میں کو تھگا نہیں میں خود تھگ ہوں تو مجھے تھگ نہیں آیا ہے چل جاؤ اور چیز ٹوٹ گئی بکھر گئی چوپی تھی ربری تھی مٹی کے کوزوں میں جیسے کھیر ہوتی نا جیسے ٹوٹی کہتے ہیں آپ مٹی کے کوزوں میں تھی بڑی مہنگی بڑی لا جواب بہت اچھی ٹوٹ گئی بکھر گئی میں ساف کرتے سامنے کو پھر گیا میرے اندر اتنا حلم نہیں ہے پتہ نہیں کیسے آگیا تھا پھر گیا اب وہ اپنی سب کچھ کر چکے تھے آہ پتر کیمی آئیں میں کہا جیسے بس سلام کرنے آئیں آجا بیٹھ جاؤ وہاں کام پانے گی آجا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے بعد ایک مائی آئی اس کو گالیاں دے کے کہنے لگے پتر ایک کاغل نیچے پڑا اٹھا یہ میں نے اپنی روحانی کلاس میں بات بتائی تھی اٹھا اور علف سے لے کر یہاں تک لکس کو دے دے وانیڈی تک پتر تھی سی جہاں تجھے بیٹا ہوں گا سوٹ گھنسا مٹھائی گھنسا واگ گھنسا واگ یعنی گائے یا بھینس واگ بھی لوں گا یعنی لگاں سوٹ بھی لوں گا مٹھائی بھی لوں گا ایسے دونوں ہاتھ لگ کہنے گا دنگی 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 اور کتر ہوتا تھا ہاں ہوتا تھا میں پھر ان کے بعد جان نہ گیا پھر ہماری دوستی لگ گئی پھر ہمارا تعلق بن گیا حدیعہ لے جاتا تھا پھر مجھے گالیاں نہیں دیتے تھے اور اللہ کے فضل سے محض اللہ کا فضل ہے آخری زندگی کا ایام میں گالیاں دینے چھوڑ دی تھی اس پر تھوڑی سے میں نے محنت کی تھی لیکن محنت یہ سہتے 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 اپنے اوپر گالیاں دے کے اپنے اوپر گالیاں دے تھوڑی کچھ اعزازات بھی ہیں میں نے اپنے سسر کے ایسے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کہا میں نے کہا بس آج کے بعد داری رکھ دے اللہ پاک ان کی مقصرت فرمائے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں پہلی میت ہے جو داری والی جا رہی ہے اور داری کے ساتھ جا رہی ہے اور اس داری کا اعزاز اس کے داماد پہ آخری دنوں میں گالیاں چھوڑ گئے تھے مجھے کہنے لگے وہاں پھوٹر وہاں تو نے میری گالیاں چھوڑوا دی پر خود کتنیاں کھا دیا میں نے کہا خود کتنی کھائی ہوگی میں نے کہا جی میں کوئی بات نہیں ہم بڑے ہیں بڑوں کی ہر بات میں کوئی نہ کچھ ہوتا ہے کہا رہے یہ تیرے مکر تھا میں کوئی کھا دے کہنے کہ یہی تیرے مکر تھا مجھے کھا دے پھر مجھے دیا کہنے لگے یہ علم تجھے دیتا ہوں غروف تحجی کا مجھے کسی فقیر سے ملا تھا مست علست فقیر تھا اس سے یہ علم ملا تھا کہ علف سے لے کر یا تک جس مقصد کے لئے تعویز لکھ کے پیئیں علف سے لے کر یا تک جس مقصد 29 حروف بنتے ہیں 29 حروف اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جو عربی میں نہیں ہیں قرآن میں نہیں ہیں کچھ حیثے ہیں یہ لکھ کے کاغذ پہ دے دے جا اور یہ یقینی تجربہ ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک چیزیں متاثر کرتی ہیں نیچے پڑا ہوا کاغذ تھا اس شخص کی توجہ اتنی زیادہ تھی خدا رسیدہ شخص تھا بدکردار بدکار نہیں تھا غریب پرور تھا پھر اس کا غصہ جلال پھر اس کے موں میں گالیاں آ گئیں کچھ تھا نہیں ایسا جو ان گالیوں کے سامنے ڈھال بن جاتا تیر کھا لیتا گالیوں کے پر اس کے بعد تیر لوتاتا نہیں اس کے جھگڑے سب چہانس ہیں ان گالیوں کی وجہ سے مقدمے بیٹا کو پھر وکیل بنایا سپیشل کہ میں ہر دہا وکیل کرتا ہوں بیٹی کو وکیل بنا دیا آپ کے یہ سرگودہ کی پٹی اور اس پٹی میں ہر گھر میں وکیل ضرور بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ سیاسی پٹی کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹا وکیل ہو خرچہ باہر نہ جائے کچھ زلے ایسے ہیں جو سیاسی زلے ہیں ملتان کا زلہ سربودہ کا زلہ یہ سیاسی زلے ہیں حروف تحجی دی علف بات میں نے تو اتنی گالیاں سن سہ کے دی آپ کو ایسی دے رہا ہوں اور یہ سچ ہے جو قدر مجھے ہوگی آپ کو نہیں ہوگی یہ سچ ہے جو قدر مجھے ہے اور جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کی تھا کر کے تاثیر لگتی ہے یاد رکھئے جس چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے وقت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے اس کی تاثیر ایسے نشانے پر لگتی ہے اور خوب لگتی ہے علف بات یہی حرف تو ہیں جن سے مل کے قرآن بنا ہے غور سے سنو میری بات کو واللہ والو میں اترف نہیں دیکھ گیا یہ صورت فاتحہ میں سارے علف بات سے لے کر یا تک تو سارے حرف ملے ہیں تو صورت فاتحہ بنی ہے علف سے یہ لے کر یا تک یہ حرف ملے ہیں تو صورت کل واللہ بنی ہے علف سے لے کر یا تک یہ حرف ملے ہیں تو صورت بکرہ بنی ہے علیہ سے لے کر یا تک حرف ملے تو صورت یاسین و صورت رحمان بنی ہے علیہ سے لے کر یا تک حرف بنے تو سارا قرآن بنا ہے علیہ سے لے کر یا تک حرف ملے تو میری آقا کا فرمان حدیث بنی ہے علیہ سے لے کر یا تک حرف ہی مل کے سارے دعائیں اور میری آقا کے فرمان اور میری آقا کے برکتیں یہ تو ایسی مل کے ان کے مغارب نہیں بنی تو ان حرفیں کیا طاقت ہوگی جیسے میں ارز کرتا رہتا ہوں آپ کو ایک بات جیسے ایک ارز کرتا رہتا ہوں کہ ساری عبادات کی بنیاد وضو ہے خود سوچو وہ وضو کتنی بڑی عبادت ہوگی سوچے دو سے جس کو ہم نے آج تک عبادت نہیں سمجھا ساری عبادات کی بنیاد کیا ہے ہاں جی آپ باوضو ہیں جماعت کڑی کریں آنک جی ہاں بسم اللہ اللہ و اکبر کہیں تکویر کہیں آپ باوضو ہیں تلاوت کر لیں عبادات کی بنیاد تواف کی بنیاد وضو ہے کعبہ کے سامنے کا تواف آخری حد ہے کہ جس کعبہ کے سامنے ہماری جبینیں چھکتیں اور ہم اس کعبہ کا رخ کرتے ہیں اس کعبہ کے سامنے بھی تواف کے لیے لازم ہے کہ تبا وضو ہو اور اگر ترہ وضو ٹوٹ جائے وہیں سے جہاں سے تواف چھوڑا ہے بے شک آ کے وہیں شروع کر لیں میرا اللہ کہتا ہے یہ ریائد دیتا ہوں پر یہ نہیں ہے کہ تو بغیر وضو کے تواف کریں یہ ریائد ہے کہ جہاں سے تواف چھوڑا ہے تین چکر میں ترہ وضو ٹوٹا ہے تو وہیں سے شروع کر لیں یہ ریائد ہے جس عبادت کی بنیاد وضو ہے وہ خود وضو کتنی بڑی عبادت ہوگی اور جس عبادتوں سے اور سے سنیں جن عبادتوں سے اتنے بڑے بڑے کام اللہ سے کروا لیتے ہیں وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی اس وضو سے پھر کتنے بڑے کام بنیں گے کیا خیال ہے آپ سمجھ نہیں آئی بڑی بات کی اس وضو سے کتنے بڑے بڑے کام بنیں گے آقا کی بارگاہ میں غلام آیا حضور غربت تندستی نے گھیٹ دیا فاقوں نے دیرے ڈال دیئے فقیری میں رکھ گھر میں آ گئی اور عمیری دور ہو گئی تو آقا نے بس فرمایا مفہوم ہے یہ ہر وقت با وضو رہا کر بس سنو سمینا اتانا سمینا اسینا ایک ہے سن لیا مان لیا ایک ہے سن لیا اور کیڑے نکالے خوشکسمت انسان تسبیخانے میں آنے والا وہ ہے جو سن لے اور کہے میری اکل مانے نہ مانے میری سمجھ میں آئے نہ آئے میرا شعور احساس دے نہ دے میرا ادراک پربات حق ہے خوشکسمت انسان ہے جو تسبیخانے کا بیغام دنیا کے جس کونے میں سنتا ہے اور کہتے ہیں حق ہے شک شبہ وسوسہ یہ چیزیں اس کے قریب نہ آئیں کہے حق ہے حق ہے وہ 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 پار اتر جاتا ہے ہمیشہ پار اتر جاتا ہے آقا کے سامنے بیٹھا ہوا شخص وسوسوں میں پڑ جائے اسی کو تو منافق کہتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے روزیں بھی رکھتے تھے جہاد میں بھی جاتے تھے سفر حضر میں بھی ساتھ چلتے تھے پر بات کو سن کے وسوسوں میں مبتلا بے یقینی میں مبتلا تفسروں میں مبتلا ہو جاتے تھے پیٹھ پیچھے تفسرے کرتے تھے انہیں کو تو منافق کہتے تھے اور کس کو کہتے تھے جو نہیں مانتے تھے وہی تو کافر اور مشرق تھے یہ ساتھ مان کے چلنے والے لیکن دل مطمئن نہیں تھا دل بے یقینی وسوسوں اور بدگمانیوں میں مبتلا تھا تو کیا بات کر رہا تھا بس ہر وقت بابل بھی رہے ہیں سنا اس نے اور سن کے چاہ گیا اور کچھ عرصے کے بعد آیا اور آقا کی بارگاہ میں آکے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے گھر بھر دیا اللہ نے ضرورت پوری کر دی کریم نے غربت کو مٹا دیا کریم نے تنگستی کو حتم کر دیا بس یہ ایک عمل ہے یقین اور عمل نے متاثر کیا وضو کے عمل نے متاثر کیا تو خود سوچیں وہ وضو کتنا طاقتور وہ وضو کتنا طاقتور ترین عمل ہے جس وضو سے آپ بڑے طاقتور عامال کرتے ہیں جس وضو سے اللہ کی طاقت کو متوجہ کرتے ہیں عامال کر کے جس وضو سے فرشتوں کی مدد زمین پہ پاتے ہیں وہ خود وضو کتنا طاقتور ہوگا اصر کی نماز کے بعد جماعت کی نماز پڑھ کے یا خواتین گھر بیٹھی ہیں نماز پڑھ کے یا گھر میں نماز پڑھی ہے مجبورا تو نماز کے بعد اس جگہ بیٹھے رہیں اور آرکل کرسی پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ سلسل ٹوب کے سن لیں عمل پورا اور توجہ سے سن لیں یہ سرگیوں کے دنوں میں عمل سوغات سے کم نہیں ہے جہاں اصر یوں چھٹکے میں ہو جاتی ہے یعنی عمل بھی مختصر اور نفع بھی وہی پہار جتنا اور کہ چاہئے عمل بھی مختصر اور نفع بھی پہار جتنا غور سے سنیں اور یہ کل اللہ پاک توفیق دے تو یہ عمل کریں کل جمعہ ہے نا عمل کریں اور اس عمل میں سب سے پہلی نیت یہ کریں کہ مولا آئندہ جمعیدات کی شام سے روحانی اجتماع ابگری کا شروع ہو رہا تصویح خانے کا اللہ اس کی ضرورت غیب سے پوری فرما ہر فتنے سے بچاؤ ہر خیر کو متوجہ فرما اور آفیتوں کے ساتھ مخلوقِ خدا آئے اور اپنے گھروں میں خیر سے اور جھولیاں بھر کے جائیں انشاءاللہ وَقَفَعُ بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَعُ بِاللَّهِ نَصِیرَمْ اصل کے بعد بس بیٹھ جائیں آیت الکرسی پڑھنے نہیں آتی دیکھ کے پڑھنا شروع کرنا یاد نہیں ہوئی کوئی بات نہیں پڑھتے 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 یاد ہو جاتی پڑھتے رہیں اور ڈوب کے پڑھتے رہیں اور رب سے گڑھ گڑھتے اور باتیں کرتے رہیں اللہ وَلَا إِلَهَا اللہ وَالْحَيُّ اب میں باتیں کرنے کا انداز بتا رہا ہوں سنیں گے اللہ وَلَا إِلَهَا اللہ وَالْحَيُّ مولا تو وہ اللہ ہے تیرے اللہ کوئی اللہ نہیں تو صدا زندہ ہے صدا قائم ہے میں مولا تیرے یہ صفتیں جانتا ہوں تجھے نین بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی تو سوتا بھی نہیں سونے والا کے سامنے فریادیں بیان کریں وہ تو خود سویا ہوا ہے اونگنے والا کے سامنے بات کریں تصبیخانے میں بیٹھ کے وہ اونگ رہا ہے وہ کہیں اور جگہ پہنچا ہوا ہے تو میری بات کیا سنے گا اس لئے مولا میں تو سوتا ہے نہ اونگتا ہے اس لئے کہتا ہوں نہ اونگا کریں نہ سویا کریں لاتا خزہو سنتم لہو مافیس سماوات والا میں چھوٹے دربے نہیں آیا بڑے دربے آیا ہوں جس درب کے ساری کائنات تیری ہے آسمان بھی تیرے ہیں اور کتنے ہیں تیرے علم میں ہیں کتنی گلیکسیز کہتش آئی ہیں تیرے علم میں ہیں سائنس اپنی ریسرٹ پر تھک چکی ہے سماوات والارض منزل لذی یشفہو مولا تیری طاقت ایسے ہے کوئی تیری سامنے سفارشی آئے نہیں کسی کی نہیں چلتی بات تیری ہی چلتی ہے یہ در دیکھتا ہوں وہ در تو ہی تو ہے تیری ہی چلتی ہے اندہو اللہ بیزنے تیرا عمر ہوگا تو ہو جھوگا مولا تیرا حکم یہ اللہ سے باتیں کر رہا اور اللہ کی تعریف کر رہا اور اللہ کی عظمت میان کر رہا میں نے آپ کو سنائے نہیں تھا ہمارے ہاں ایک مانگنے والا فقیر آتا تھا اور گھر پہ آکے بس کہتا تھا ارے تو تو حاجان مائی حاجان مائی کو کہتا تھا حاجان مائی تیرے کے بال بچوں کو اللہ ہی دے گا تنہو تو بیٹی بیٹی راج کرے گی چاہے بیچاری کا ستیانہ سے ہو تو تو بیٹی بیٹی راج کرے گی دمہ دن مست کل اندر تو تو جھولے کے اندر یہ ہم چھوٹا سنتا تھا نا وہ یاد ہو گئی ہے ایسی بہسی وہ تعریفیں کرتا تھا مائی کی کھڑیوں کے پھر اندر سے مائی بچے کے ذریعے یہ خود آکے اسے جو بھی دیتی تھی پھر اگر دوازوں میں یہی جاتا تھا اللہ کی تعریفیں منگتا دو دے دے جو منگتوں کو دینے والا ہے جب اس کی تعریف کریں گے نہیں دے گا منگتا دو دے دے تعریفیں کرنے پر جو منگتوں کو دینے والا ہے مولا تو ساری میرے پچھلی آگے جانتا ہے ساری کائنات کی میری بھی جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے سیاہ کاریاں ہیں تاریکیاں ہیں میں مولا انہی چیزوں میں ٹوبا ہوں تو ہر چیز میرا پرانا ڈیٹا بھی جانتا ہے موجودہ بھی جانتا ہے ساری چیزیں تیرے پراس ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَائِمْ مِنْ عِلْمِهِ تیرے علم ہے مجھے پتہ ہے تیرے کیمرے نصب ہے ہر جگہ تُو دیکھ رہا ہے واج کر رہا ہے مجھے علم ہے اس لئے اعتراف کر رہا ہوں تُو کریم ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَائِمْ مِنْ عِلْمِهِ اور تیرے اقتدار ہے ساری کائنات پر زمین و آسمان ہیں وَلَا يُحُودُهُ حِفْزُهُوَا وَحُوَلَ عَلِيُّ الْعَزِيمِ وَلَا اگر تیری حفاظت ہوگی تو علی بھی ہے علی علی جن کے نام پر حضرت علی کا نام ہے علی وَحُوَلَ عَلِي اور العظیم وَلَا تُو عظیم ہے اور تُو ہی علی اور مشکل کو شاہ اور حاجت روا ہے تیرے کائنات میں نظام کے نقشے تیرے ہیں وَلَا اگر منگتا ہوں کیوں اب تلیل سنیں اس دعا کی لوجک کے ساتھ سنیں ذرا غور سے کیوں اس لیے تیرے محبوب کا میں نے فرمان مدینہ والے کا سنا ہے جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ ہوتی ہے ایک ایسی گھری ہوتی ہے ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس میں جو مانگو قبول ہو جاتا ہے مولا میں نے وہ سنا ہے کہ اصحر سے لے کر مغرب تک دن ڈوبتے تک وہ گھری ہوتی ہے اے اللہ ایک طرف جمعہ ایک طرف تیرے حبیب کا فرمان قبولیت اور ایک طرف آیت القرصی جیسا اسم عظم جس میں تیری تعریف تیری عظمت تیرا وقار تیری صفائی تیری شان و شوقت کو میں نے بیان کیا مولا یہ ساری چیزیں ہیں مجھے یہ مشکل ہے یہ حل کر دے یہ چاہت ہے دے دے یہ ضرورت ہے کر دے یہ رشتہ نہیں ہو رہا یہ میرا مولا بیماری کا مسئلہ ہے یہ تکلیف کا مسئلہ ہے یہ غم کا مسئلہ ہے یہ بے اولادی کا مسئلہ ہے یہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے یہ بے گھر ہونے کا مسئلہ ہے بے در ہونے کا مسئلہ ہے بے روزگار ہونے کا مسئلہ ہے مولا یہ یہ مسائل ہیں اور مولا میں سارے مسائل تیرے سامنے بیان کروں گا کیوں ایک کیوں بیان کروں کیا تُو سارے کرنے پر طاقتور نہیں ہے یہ کیوں بیان کروں میں تو امت کے مسئلے بھی تیرے سامنے بیان کروں گا میں تو امت کے غم بھی تیرے سامنے بیان کروں گا میں تو امت کے مشکلے بھی تیرے سامنے بیان کروں ہماری ایک بول ہمیں متاثر کرتے ہیں سائنس کہتی ہے جو تینشن ڈپریشن ایکزائیٹی کا اسے کہو کہ رو اسے کہو کہ اپنا غم کسی ایک سے کو سنا اور بہت زیادہ سنا رب سے بڑا کوئی ہے رازدان رب سے بڑا ہے کوئی غم خسار رب سے بڑا ہے کوئی مشکل کوشہ ہمدر رب سے بڑی کوئی کائنات کی ہستی نہیں اس کو آیت القرصی کے اندر اندر اپنا غم سنائیں اپنا ہم سنائیں اپنی کھرن سنائیں اپنا درد سنائیں اپنا سوز اور ساز سنائیں اپنی مشکلیں سنائیں 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 غم ہلکہ ہوتا ہے ٹینشن ختم ہوتی ہے اور سب کو سنا کے یقین ہوتا ہے اور یقین ہونا چاہیے کہ میری سنی جا رہے اور میری ایک ایک بول کو لکھا جا رہا ریکارڈ میں رکھا جا رہا کل کلانکو میری یہ دعا ایک سب برانی ہے سو سب برانی رب کے ریکارڈ میں موجود ہوگی رب کہے گا یہ وہ دعا ہے اس لمحے کی یاد ہے تجھے مولا میرے فراموشی ہے پر اللہ کہتے ہیں ہم بھی تیری جیسے اگر بھول جائیں پر بند اور رب میں فرق کیا ہوا کچھ لمحے ایسے اپنی زندگی کے لئے نکالے ہیں ہج میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے بھر شریف آدمی نیک آدمی بیٹے کے ساتھ کہ میں مدیشتہ پینتیس سال سے میں نے کہا کینگ ایڈ ورڈ سے غالبا کہنے لگے سیونٹی ون میں میں نے ایم بی بی ایس کیا کینگ ایڈ ورڈ سے سارا کو سن کے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے لئے وقت نکالے ہیں فرمانے لگے میں بہت زیادہ مخلوق کی خدمت اور واقعی وہ مخلص انسان تھے نیک آدمی تھے مخلوق کی خدمت میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مریض ہمیشہ ہوں گے آپ نہیں ہوں گے تاریخ نہیں ہوگا پھر اس وجود میں کوئی اور آ جائے گا معالج بن جائے گا پھر وہ وقت کا حاکم بن جائے گا پھر وقت کا مبادشاہ ہوگا معالج کی حیثیت سے پھر وہ چلا جائے گا پھر اور آ جائے گا نہ مریض ختم ہوں گے نہ معالج ختم ہوں گے پھر فرق اتنا ہوگا آپ اور میں نہیں ہوں گے یہ مریض کبھی ختم نہیں ہوں گے اپنے لئے وقت نکالے ہیں میں نے کہا کتنے سال کے ہیں والے میں بتایا 67 سال کا 68 سال کا کب کی پیدائش ہے کہنے لگے 1948 کی میری پیدائش ہے 70 کا ہونے والا میں نے کہا اپنے لئے وقت کچھ بن کرو کچھ بن کرو کچھ بان کرو کچھ حلوہ پوری دان کرو کل باپ کی خاطر روتے تھے اب اپنی خاطر رو بابا تنسو کا کبری پیٹ ہوئی گھوڑے پہ زین دھرو بابا اب موت نکارہ بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا کچھ وقت نے آپ نے آپ کو اپنے لئے کوئی وقت نکالے آج ہمارے پاس وقت ہے تو موبائل کے لئے ہے آج ہمارے پاس وقت ہے تو نیٹ کے لئے ہے آج ہمارے پاس وقت ہے تو بیک نیوز کے لئے ہے جس کے اندر سوری ایکزائیٹی ہے ٹینشن ہے آج وقت نہیں ہے تو دو چیزوں کے لئے ایک بیوی بچوں کے لئے نہیں ہے ایک اپنی ذات کے لئے نہیں ہے اس میں میں بھی قصوروار ہوں اس میں آپ بھی قصوروار ہیں کوئی اللہ کلیل بیٹھا ہو تو قصوروار نہ ہو خوش قسمت انسان ہوگا بی بچوں کے لئے ٹائم نہیں ہے اور ہوگا بھی تو کل سکرین کھل جائے گا اخبار کھل جائے گا موبیل کھل جائے گا نہیں اپنی ذات کے لئے وقت نہیں ہے میں تو کہتا ہوں رات سوتے ہوئے دس منٹ پر اپنے آتو ذات کو دے دیا کریں چلو دس منٹ نہیں دیتے آج کے بعد پانچ منٹ ایک کام کے لئے اپنے ذات کو دے دیں اپنے پاؤں کی علموں کی تیل سے مالش کر لیا کریں پھر دیکھیں بیماریاں کیسے جاتی ہیں اور جوانی کیسے آتی ہے دماغ نظر یاداست ذہن آساب پتھے نید طبیعت میں فریشنس ہشاش بشاش ہم نے نیٹ پر ڈالا جو اس کے ریزلٹ ہزاروں کے قریب آئے ہزاروں ہزاروں اتنے ریزلٹ اتنے ریزلٹ اتنے اور اتنی بیماریاں اس سے کلیاں اور اتنی بیماریاں گئیں سادہ سی بات کوئی وکیل رکھنے کی ضرورت ہی نہیں سادہ سی ایسے لے کے پاؤں پہ پخنوں سمیتے اپنے پاؤں پہ ایسے دھائی منٹ اس پاؤں کی مالش کر لیں دھائی منٹ اس پاؤں کی مالش کر لیں سادہ سی بات انگلیوں کے اندر بھی انگلیاں بھی سر کے پاؤں کے اوپر بھی پاؤں کے نیچے بھی ذرا زیادہ بس پاؤں کی سی رگڑ دے دیں آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں پاؤں کے پاؤں کی مالش دماغ کو متاثر کر رہی اثر ہوتا ہے پاؤں کے پاؤں کے طلبوں کی مالش چہرے کی جھوئیوں کو ختم کرتی ہے بڑھاپے میں حشاش بشاش رکھتی ہے بندہ سو سال کا بھی پچاس سال کا نظر آتا ہے اثر کرتی ہیں چیزیں کرتی ہیں شکر ہے باؤں کے طلبے کی مالش کا تذکرہ کیا کئی لوگوں کے سر اوپر اٹھین رہتے ہیں ایسے حشاش بشاکہ بیٹھ گئے جیسے ہم کہتے ہیں اے پتر برا کئی لوگ اے پتر تو جیسے مجھے کہتے ہیں میں نے پتر ایک دن میں میرا جھٹکا لگتا تھا اللہ جانے آپ کیا پیسل ہو رہا ہے ہاں ہاں مجھے مجھے ایک بوری مائی کہنے لگی کہ اب بھی میں جھٹکا لے کہ اٹھ بیٹھتی ہوں کہ میری ساس آگئی ہے یہ الفاظ مجھے یاد ہے بوری مائی جس کے پوتے پوتی ہیں ہیں ہمارے ہیں لاہور میں رہتی ہیں ہمارے ہیں ملی کہنے لگے اب بھی ایک دن جھٹکا لو کے بیٹھتے ہوں میری ساس آگئی ہے یہ بعض اوقات وہ اس بابا جی حکیم صاحب کی مرے جو عامل بھی تھے حکیم بھی تھے بہت کچھ تھے ان کے اوپتر یہ بعض اوقات مجھے کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی اور مند آنکھوں کے ساتھ بھی اپنے مرشد کی آواز آتی ہے تارے ایک دب ایسے جھٹکا رکھتا ہے پھر کہتے ہیں تارے کہاں اور شکلہ یاد نہ رہی ہے لیکن یاد ہے الحمدللہ وہ چہرے یاد ہے مرشد سے عشق ہے مجھے اور الحمدللہ اعتماد ہے آیت القرصی کے بول اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کریں اللہ سے باتیں کرتے ہوئے سرگیوں کی مختصر سی گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد اثر ہو جاتی ہے کیا خیال ہے گھنٹے کے بعد اثر ہو جاتی ہے مختصر سے ایک وقت ہے اور اس کے اندر زیادہ کرویٹے بھی نہیں مدل پڑتی اور زیادہ تھکتا بھی نہیں بندہ اور پھر اس کے اندر بیٹھ کے آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے مجبور ہے کرسیوں بیٹھ جائیں معذور ہے کرسیوں بیٹھ جائیں نیچے کس شکل میں بیٹھے بیٹھے لیکن نیچے بیٹھ اگر اتحیات کی شکل میں اور نماز کی حالت سلام پھرنے کے بعد پھر اس کے فیصلے اور ہوتے ہیں لیکن آیت الکرسی میں پھر آس کر رہا ہوں پیٹھنا ایسے ہیں جیسے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کے کس سے بیان کرتے ہوئے جیسے وہ کہتا تھا تو تو بیٹھے بیٹھے راج کرے گی ارے تو تو جھولے کے اندر ارے حاضر مائی ارے تو وہ تعریف کر رہا مانگ کچھ نہیں دہا آیت الکرسی وہ بول ہے جو میرے رب کی تعریف ہے عظمت ہے توحید ہے وقار ہے عزت ہے شان و شوکت ہے اور شرک سے برات ہے شرک کا انکار ہے اور شرک سے نفی ہے میرے اللہ کہتے ہیں ہاں زندہ ماد تو نے مجھے پہچانا ہے آیت الکرسی والے پہنے کو اللہ میرا کہتا ہوگا کہ تو نے مجھے پہچانا ہے کہ بلکل میں ایسے ہوں میں اللہ ہوں اور تو نے اللہ سے لے کر میرے صفاتی ناموں کو عظیم تک جو بیان کیا چند نام صفاتی آتے ہیں تو وہاں ہوں تو نے مجھے پہچانا ہے مجھے نین نہیں آتی مجھے نین نہیں آتی مجھے اونگ نہیں آتی میں ہر کسی کی سنتا ہوں میرے پاس ساری کائنات کا ڈیٹا موجود ہے جب سے کائنات بنی ہے آگے کے بیچے بھی اے دیو ماں خلفہ ہوں میں چھپی ہر چیز جانتا ہوں تو نے ٹھیک پہچانا ہے اچھا کیا مانگتا ہے بس ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ ساری تعریفیں تمہاری کر رہا نا میں ہوں ہوں ہی ایسا اللہ میرا کہے گا یار ان کو تو سمجھائیے لوگوں کو یہ مجھے بھول گئے یا اللہ کیا کرو ابھی میرے ہی سبب پکا نہیں ہوا میں اللہ کہتا ہے اچھا کیا مانگتا ہے بھول کیا مانگتا ہے پھر اللہ سے باتیں گانا شروع کر دی پھر اللہ سے باتیں گانا شروع کر دی اللہ پاک نے فرشتوں کو بلائے اوہ ایدرا اوہ پتر ایدرا یا جاؤ زمین تے جاؤ میرا بندہ ہے یہ میں اس کی محبت کے خیالات میں ڈوب کے اس سے باتیں کر رہا ہوں یہ میں بندہ ہے دکھی آرہا ہے اصر کی نماز پڑی ہے جمعہ کے دن کی قبولیت میں نے اپنے حبیب کے ذریعے بتا دی ہے اور سچ ہے اور حق ہے اور یہ آیت الکرسی میں میری عظمت پڑھے جا رہا میرا وقار میری شانہ شوقت میری طاقت اور میری کبریائی کو بیان کیے جا رہا اور حق کو بیان کیے جا رہا اس دور میں جب میرے ماں ماننے والے موجود ہیں اس دور میں جب میرے ساتھ شرک کرنے والے عام ہو جائیں گے اس دور میں جب بیدت سر پہ چڑھ کے خود مذہب بن جائے گی اس دور میں جب غیر اللہ کا اکرام اور غیر اللہ کے سامنے باتیں اس دور میں یہ کھڑا بیٹھا سارا مجھ سے مانگنا مجھ سے لینا مجھ سے ہونا یہ بیان کر رہا اس بندی کے ساتھ جاؤں مسائل کیا ہیں دیکھو تو سہی وہ کہتے تھے کہ وہ بادشاہ تھا اس نے گھنٹی باندھی ہوئی تھی اور اس گھنٹی کو آگے ہلاو بادشاہ خود تری فریاد کو پہنچے گا کئی عرصے کے بعد گھنٹی ہلی گھنٹی ہلنا ہی چھوڑ گئی گھنٹی چھوٹ گئی گھنٹی کی نیم فریادی بھی ختم ہو گئے انصاف آگیا کئی عرصے کے بعد گھنٹی بجی اور بادشاہ حیران ہوا کہ آج گھنٹی بھی اس نے گئی ہے میری نگری میں پھر کچھ ظلم ہوا ہے پھر کچھ زادتی ہوئی ہے پھر کچھ نائنصافی ہوئی ہے خود میرے بیٹے نے کی ہے یا میں نے کی ہے یا میری یا یا کسی افسر بادشاہ نے کی ہے دیکھا تو ایک جانور تھا جو گھنٹی کے اوپر مٹی جمی اور مٹی کے اوپر گھاس ہوگا اور وہ جانور گھاس کھا رہا تھا اور اس گھاس کے کھاکے پاؤں اس کا موں لگاتا ہے تو گھنٹی بج گئی تھی تو اس نے جا کے نا اس جانور کو پکڑا اور اس کا موں چھوما اور چھوکے کہنے لگا میں چھوکے پڑا رب کی خوش آمد کو کیا کہتے ہیں سو ہاں تو رب کی خوش آمد کر اس کو پسند کرے اس کو پسند کرے تسبیخانے نے ایک لاہوتی اور ایک ملکوتی اور ایک کائنات کا پرسرار نظام آپ کے سامنے کھولا ہے جو میں نے آج حروف تحجی کی بارے ہوگا اللہ کا نور نظر آئے گا اور اللہ کا نور وہ طاقت اور قوت کے ساتھ تیرے کام کروا کے دکھائے گا تجھے وہ یقین وہ طاقت یہ تسبیخانے کا میسیج پوری دنیا میں جا رہا یہ تسبیخانے کا بیغام پوری دنیا میں جا رہا اس میں سو جھول سو غلطیاں سو کمیاں لہجوں کی بھی لفظوں کی بھی نیتوں کی بھی پھر اس کے باوجود بھی رب بڑا کریم ہے اپنی خوش آمد کو اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے اور رب کی خوش آمد سچی خوش آمد ہے جس کو خوش آمد آج ہمارے ہاں یہ اے بی لفظ ہے خوش آمد اے بی لفظ ہے نا لیکن لب کے ساتھ اگر لفظ خوش آمد کہیں گے یہ اے بی لفظ نہیں ہوگا یہ سچا حرف ہوگا یہ سچا سچا لفظ ہوگا ساری آیت القرصی رب کی خوش آمت ہے رب کی تعریف ہے رب کی توصیف ہے رب کی وجہت ہے رب کا احترام اور اکرام ہے اور رب کی بیٹھ بیٹھ کے صفائیاں دے رہا صفائیاں دے رہا اببے کی صفائیاں دینے والا اببے کی صفائیاں دینے والا جو بیٹا ہوتا ہے فرما مردار بیٹا ہوتا ہے غیرت مند بیٹا ہوتا ہے اور اببے کے اوپر اگر وہ آیت لگائیں کہ چلتی مایتھی اور پکڑ کے انہوں نے جو ہے بچے بیدہ کرنا شروع کر لیے اگر صفائیاں نئے دے رہا تو بے غیرت بیٹا ہے میرا رب کہتا ہے غیرت والا ایمان والا تو ہے تو میری بیٹھا صفائیاں دے رہا ساری دنیا کو آیت القرصی کے ذریعے اور ان صفائیاں کے ذریعے اچھا ٹھیک ہے آج آ میں تیری حفاظت میں خود آتا ہوں دیکھتا ہوں جن آتا کہاں سے ہے دیکھتا ہوں جادو آتا کہاں سے ہے دیکھتا ہوں مندش آتی کہاں سے ہے اگر آئی ہے تیری خطاؤں اور کمزوریوں کی وجہ سے کیا جادو طاقتور ہے یا رب طاقتور ہے یا جن طاقتور ہے یا رب طاقتور ہے نگرے بند طاقتور ہے یا رب طاقتور ہے کوئی انسان نمہ کتہ طاقتور ہے یا رب طاقتور ہے کوئی سامب کوئی بچھو کوئی شیر کوئی چیتا یہ طاقتور ہے یا رب طاقتور ہے میری طاقت کو پوری طاقتوں کے ساتھ میری قوت کو پوری قوتوں کے ساتھ میرے وقار کو پوری عظمتوں کے ساتھ تو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا دیکھے گا ذرا آیت الکرسی کو دوب کے وجدان کے ساتھ یقین کے ساتھ میرے سامنے پڑھ کے تو دیکھ یہ ہے آیت الکرسی لفظوں کا اثر ہوتا ہے چیزوں کا اثر ہوتا ہے زندگی میں ہوتا ہے چیزوں کا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پہ ہوتا ہے کبھی نہ سنجھیں ہم کس چیز کا اثر نہیں لے رہے ہیں میں جتنی دیر آپ سے بات کر رہا آپ کے اندر کوئی اثر نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا آپ کے اندر ایک اثر ہو رہا ہے اور آپ نے ایک جزرہ کہہ رہا ہے کب جمعہ آئے اور کب اثر آئے نہیں جزرہ بنا وہ کہتے ہیں بیان کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تقریر کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں درس کسے کہتے ہیں کہا کسے کہتے ہیں بتاؤں کہا بتا کہا اسے کہتے ہیں کہ دونے اپنے تقریر میں اپنے بیان میں اپنے خطام میں اپنی سپیچ میں اپنے درس میں مجمع کو کس چیز کے لئے تیار کیا بس یہ ہے بیان کا متعا اور مقصد مجمع کو کس چیز کے لئے تیار کیا کیا مجمع تیار ہوا کسی چیز کے لیے کسی عمل پر ڈالا کسی زندگی کے نقش نگار کے بدلنے میں ڈالا جذبے اور احساس کے بدلنے میں ڈالا اگر مجمع تیار ہوا تو تیرا بیان قابل قبول ہے ورنہ صرف ایک ہوا کا جھاکتہ چلا گیا ہاتھ کھڑے کیا مخلوق نے نعرے لگایا ہے تو ادھر جا میں ادھر جا نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم میری بول میں اندر کا دو نمبر ہو سکتا ہوں میری بول اس وقت ایک نمبر ہے میں اندر کا کھوٹا ہو سکتا ہوں میری بول اس وقت کھرے ہیں میں آپ کے ساتھ بھریپیاں بن سکتا ہوں لیکن اس وقت روپ میں ہوں میں اور میری یہ بول بھی آپ پہ اثر کر رہے ہیں یہ چیزیں بھی آپ پہ اثر کر رہے ہیں اور آپ متاثر ہو کے بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں تاریخ باب تھی کر رہا آیت القرصی تو آج تک ہم نے پڑھی تھی پر آیت القرصی کے اندر گئے ہی نہیں تھے آیت القرصی کے لفظوں میں جھاکا ہی نہیں تھا آیت القرصی تو ایک عجیب میغام ہے ایک میسیج ہے اور اللہ کے ساتھ باتیں ہیں اور میں رب کی تعریف اور خوش آمد ہے اس لئے آیت القرصی جب پڑھتے ہیں تو اس کی طاقت سامنے آتی ہے وہ آیت القرصی کی طاقت کیا سامنے آتی ہے اصل میں آیت القرصی کے ذریعے جیسے وہ فقیر تعریف کے ذریعے اصل گھر والوں کو متوجہ کرتا تھا کہ میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں کوئی میری جین میں ڈالو میرے جھولے میں ڈالو اسی طرح آیت القرصی کے ذریعے اللہ اس کی طاقت اللہ اس کی قوت اللہ اس کی عظمت اللہ اس کا اقتدار اللہ اس کا وقار اللہ اس کی شان و شوقت اور اللہ کی فوج کو طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ اصل میں متوجہ کر رہے ہیں یہ ہے اصل آیت القرصی اصل میں ان ساری چیزوں کو متوجہ کر رہے ہیں اور جب یہ اتر جاتی ہیں اندر تو بیرز پھر اس کے نقشے بھی عجیب پھر اس کے جلوے بھی عجیب ہوتے ہیں پھر آیت القرصی کے حد ایک ایک بول لا تاخذہو سنتم والا نوم یہ ایک چھوٹی سی آیت بری بری آدھات چھوٹا دیتی ہیں لا تاخذہو سنتم والا نوم کہلے لگے میں گیا اس گھر میں سعودیہ میں گھر تھا میں بہتی ہے دکٹر گیا دکٹر گیا ڈکٹر نور عمد صاحب تھے ملتان کے ان کی بات بتا رہا ہوں کہلے لگے گیا میں گھر ایک سستہ سا تھا اوہ نگے جی سستہ کراہ میں حیرام اچھا سا گھر تھا بتا جلا کہ اس میں جو بھی آتا ہے ایک رات نہیں گزار سا بھاگ جاتا ہے ایک رات نہیں گزار سکتا بھاگ جاتا ہے میں گھر میں گیا میں نے جا کے نہاؤ میں نہانے لگا تو میرے ہاتھ سے سابن نکل گیا ہاتھ میں سابن تو تھا ابھی بتا نہیں کہا گیا ادھر گرا ادھر گیا نکل گیا میں سمجھ گیا کوئی دنیا ہے یہاں اور رہتی ہے میں رات کو سویا میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے اس نے ایک دروازہ کھولا اور ہسے کی حالت میں بھونگلو بچہ میں نے بھی دیکھا ایک دبا میں مکان نیا نیا بنایا اوپر کی منزل میں میں شیفت کا نیچے مکان تعمیر ہو رہا تھا میں رات کو بیٹھا رہا تھا معامولات کچھ کر رہا تھا ایسے کالٹ سے ایک بچہ نکلا اس کے سر پر ایسے کپڑا تھا تولیہ سا جیسے جسٹس کے سر میں ایک کپڑا سا ہوتا ہے ایسے اور جسٹس کے سر میں ایک ٹھوپی ہوتی ہے تو نہیں کیا ہوتا دیکھ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایسے اس کے کپڑا تھا ایسے ہو جو حصے کی نزاؤں کو دیکھ کے میں اتراف آ رہا کہ کچھ عامال پر ہے اس کے بعد نہیں اللہ نے تو وہ کہنے لگے کہ میں دیکھا آ رہا تو اللہ میں نے آیت القرصی پڑھی پڑھتا رہا وہ آتا رہا آتا رہا پھر میں نے کیا کیا ملطان کہتے ہیں مولانا اسلم صاحب رحمت اللہ کہلے ان سے سنا تھا کہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد پھر اس کی آخری آیت کو دہرا ولا یہود حفظہما وحول علی العظیم ولا یہود حفظہما وحول اس کو دہا کہلے ہوں ایسے دہا ترہا دہا ترہا ایک دن جھگ گیا ایسی خون خار نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور جیسے کہتا ہے کہ یہاں رہنے یا میں نے رہنے یہ میرا گھر ہے تو کیا کرنے آیا ہے نجائز کابزین میں سے نکل یہاں سے میں نے نہیں میرا گھر ہے اس وقت کہنے لگے میں عمال کرتا رہا مجھے بتا ہی نہیں ہے کئی عرصہ میں اس مکام میں رہا پھر میری پوسٹنگ ہو گئی میں چلا گیا وہاں میں بتا چلا کہ ایک بندہ دوسرا آیا اس نے کہا بھائی وہ ڈاکٹر نہیں تھا وہ خود جن تھا وہ خود جن تھا کوئی یہاں کوئی نہیں رہا سکتا کئی زخمی کوئی تو انہیں کہا نہیں نہیں میں بھی جن ہوں اب ہم سائے کہیں بھائی عجیب بات ہے پڑوسی کہیں اس نے اس نے کراہ بھی مکام لے لیا اس نے کہا سستہ ہے اتنا وہاں کراہ سلانہ ہوتا ہے انہیں کہا سستہ ہے انہیں لے لیا پہلی رات بس کلندر آگئے انہیں کہا صورہ اس کا ایک جاننے والا دوست ہے اسے شب گزرا اس نے دروازہ توڑا تو اندر کراہ رہا تھا سارے گھار کی کراکری برطن اسی پر ٹوٹے ہوئے تھے برطنوں سے مارا زخمی زخمی اسے چھوڑ کہ لے ایک بچہ تھا آیا اور مجھے آیا ایسے اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہن لگا وہ ڈاکٹر تھا جس نے مجھے روک لیا تھا تو وہ نہیں ہے تو یہاں کیوں رہ رہا ہے چیل یہ نکل یہاں سے کہ اللہ مجھے بھائی نہ نہ دے مجھے اتنا مارا اتنا مارا اور میری چیخیں نہ نکلیں آواز نہ نکلیں بس مجھے زخمی کر دیا مولا اس کی حفاظتوں پر تو آ جاتا ہے کیوں تو علی ہے تیری عظمت اونچی ہے اور عظیم ہے اس کو میں نہیں سمجھتا بس تو ہے مجھے پتہ نہیں لفظ علی کی کیا عظمت ہے مجھے پتہ نہیں لفظ عظیم کی کیا عظمت ہے پر تو ہے زندگی کے تحفظ مانگیں اور اگر نسلوں کا تحفظ مانگیں اور اور گھر مانگیں گھر والی مانگیں گھر والی ہے تو اس سے اولاد مانگیں اولاد ہے تو چین مانگیں چین ہے تو سکون مانگیں اور سکون ہے تو رزق مانگیں رزق ہے تو صحت مانگیں صحت ہے تو آفیت مانگیں آفیت ہے تو برکت مانگیں اگر یہ چیزیں مانگ نہیں ہے تو پھر جمعہ کے دن کی اثر کو کبھی کبھی کر لیا کرو ہر اثر کو کر لیا کرو تو کمال ہی اور ہے تین اثر تین جمعہ سات جمعہ نو جمعہ گیارہ جمعہ اکیس جمعہ پتہ نہیں بس چند ہی جمعوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں وہ تیرے کمی ہے تو فیصلے کروا یا نہ کروا ہمیں تو لفظ متاثر کرتے ہیں ہمیں تو بول متاثر کرتے ہیں ہمیں الفاظ متاثر کرتے ہیں خدا کرے تجھے اور مجھے اللہ کرے میں اور آپ مدینے والے کے بولوں سے متاثر ہو جائیں اور مدینے والے کے فرمان سے متاثر ہو جائیں اور پوری امت کو متاثر کرنے ساری انسانیت کو متاثر کرنے سارے عالم کو متاثر کرنے سارے جنہوں کو متاثر کرنے اور سارے جنگ کے غم اور دکھ اور قرحن اور درد اور ان کی مصیبتیں اللہ کرے میری اور آپ کے ذریعے سے دور ہو جائیں انسانیت کے دکھ انسانیت کے غم انسانیت کی تکلیفیں میرے آپ کے ذریعے سے دور ہو جائیں اور انسانیت کو سکھ آ جائے انسانیت کو سکون آ جائے وہ اس دنیا میں جب چہرے ان کے موت کے وقت بھی ہیں تو چہرہ بتا رہا ہو بڑے سکون کی زندگی گزاری ہے اور قبر بتا رہی ہو بڑے سکھ کی قبر ہے اور حشر کا ایک پیغام مل رہا ہو بڑے سکھ سے سائے کے اندر رہے گا یہ زندگی کا میسیج انسانیت کے لیے آپ نے دینا ہے اگر آپ اکیلی زندگی لے کے چلے مدینے والے کو قیامت دن کیانوں دکھائیں گے کہ جن بندوں کے لیے میری آنکھیں روئی تھیں اور جس امت کے لیے میری آنسوں ابلے تھے اور جس امت کے لیے میں بلک بلک کے رہا تھا اس امت کے لیے میری بند میں تمہیں بتا کیا کیا تھا جواب دینا پڑے گا ان ہسپتالوں میں جتنے بھی ہیں لاہور کی ہسپتالوں میں پرے وائڈ کے انسانیت جتنی بھی ہے چاہاں وہ یہودی ہے عیسائی ہے سکھ ہے ہندو ہے اور مشرق ہے چاہاں مسلمان ہیں ان کا جواب مجھے آپ کو دینا پڑے گا پھولنے جائیے گا میں نے حضرت مولانا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی رحمت العلیمیہ کی بات مٹائی تھی جو انہوں نے حضرت تھا حاجین دادلہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمائی کہ فرمانے لگے علایت پانا چاہتے ہیں سرکار ضرور پانا چاہتا ہوں حضرت فرمائے جب کوئی غیر مسلم مر جائے کسی کونے بیٹھ کے آنسو بھالی اگر تجھے اللہ پاک کتب بھرا دے گا پوری دنیا کی انسانیت جو ہسپتالوں میں سسک رہی جیلوں میں سسک رہی جو اللہ کو دور ہو کے زندگی گزار رہے جو میخانے میں زندگی گزار رہا اور جو گھنگروں کے اساز و آواز میں دن رابت گزار بیٹھا یہ سارے ہم سے پوچھیں گے حتیٰ کہ وہ شخص میں بوکھا سویا تھا پیاسا سویا تھا بغیر علاج کے سویا تھا بغیر دوا کے سویا تھا وہ بھی پوچھے گا تو انہیں مرل یہ کیا کیا ہے اور یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں انسانیت کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ نہیں سوچ سکتے یہ بہت بڑی عظیم محنت ہے جس پہ انسانیت کو فائدہ اور نفع نصیب ہو رہا اور مسلمانوں کے غیر مسلموں کے انسانیت کے دکھ آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں اب تصمیخانے میں آنے والے میں مشکور ہوں جتنے خواتین آئی بیٹھی ہیں اور جتنے مرد بیٹھے ہیں اصل درد تو میرا تھا آپ نے کہا چلو تارک تیرے درد میں ہم بھی ساتھ چلتے ہیں درد تو میرا تھا غم تو میرا تھا ڈیفٹی تو میری لگی میرے مرشن مجھے لگا کے چلا گیا اس دنیا سے وہ تو لگا کے چلے گئے تھے یہ درد میرا تھا آپ کا شکریہ آپ آ جاتے ہیں کوئی ترد کو بیان کر بیٹھا ہوں یہ درد کی آواز نیٹ کے ذریعے دو سو نو ملک تک اللہ پاک لاکھوں انسانیت کروڑوں لوگ اللہ پاک کے نام کی برکس ہیں مدینے والے کے فیض ہیں مستفید ہو جاتے ہیں آپ کا شکریہ ہے یہ آپ کی مہربانی ہے آپ یہاں آ جاتے ہیں میری کوئی قربانی نہیں آپ قربانی تو آپ حضرت کی ہے گربار چھوڑا اپنا خرچہ آپ پر کرایا پر یہ ایک غم ہے درد ہے جو انسانیت کو ہم نے دینا ہے اور انسانیت سے غم درد یہ درد دینا ہے اور انسانیت کا غم اللہ کے خزانوں سے بس کہ ایسے آمال ہوں ایسا راستہ ہو ایسی ترطیب ہو کہ ختم ہو جائے کیا خیال ہے آپ کو جو پاؤں پر مالش کرنے کے لئے چند لمحوں میں یہ چیز بتائی ہے اس سے دکھ درد نہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں آیت القرصی کا میں نے مختصر سا عمل بتایا ہے اس سے مسائل حل ہوتے ہیں ہوں ہیں اور بہت زیادہ ہوں ہیں میں پہلے دفعہ نہیں بتا رہا پہلے بھی میں نے بتایا یہ عمل آپ کو اجازت ہے اور حروف تحجی علف بار سے یا تک اس کی بھی اجازت ہے میں نے تو گالیاں سن سن کے ہدیوں کو تڑپا تڑپا کے اے بترا یہ تو لازم نہیں بھولے گا نا حروف تحجی بل جائے پہ پتر والی بات تو نہیں بھولے گی اے میں مہتا تھک گا تو ہی تھک سن سن کے پر یہ ہے کہ آپ کو بغیر گالیوں کے بغیر چیزوں کے آپ کو تحفہ دیا ہے کہ انشاءاللہ حالانکہ مجھے تو یہ کہنا چاہئے تھا کہ دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے نہ نصیب ہو تجھے ہنسنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے تیرے سامنے تیرا گھر جلے تیرا بس چلے نہ بجھا سکے تری بھی دل میں ہو یہ دعا نہ گھر کسی کا جلا کرے میں تو یہ کہتا بگر نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دے دو ان کو انشاءاللہ امت کو امت کو نفع پہنچے گا شاید میری قبر کلمہ نصیب ہو جائے امت کو نفع پہنچے گا شاید میرا کلمہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ اللہ ساری امت کو کلمہ نصیب کر دے اللہ کمرے کلمہ نصیب کر دے اور اللہ ہمارے ان بروں کی جن کی مرکو ان کو کلمہ کلمہ رہت دیتے رہت دیتے اجتماع سر پہ ہے اس کی تیاریاں اس پہ محنت اس کی کوشش اور اس کیلئے مانگنا اور اللہ سے گرگڑانا کہ اللہ پوری دنیا ہمارے ہاں آ رہی اور عورتیں بھی مرد بھی بچے بڑھے بھی لاہور والے بھی لاہور کے بہر والے بھی پوری دنیا آ رہی مولا ان کی ضرورت غیب سے پوری فرما بس یہ غم یہ درد لے کے یہ ہمارے اندر احساس ہو اس کے لئے اللہ سے مانگیں بھی صحیح اللہ سے عرض بھی کریں درخواست بھی کریں فریاد بھی کریں تو اس سے انشاءاللہ دنیا بھی بنیں گے اور دنیا کی خیریں بھی ہوں گی آخرت کی خیریں بھی ہوں گے ٹھیک ہے نا ہے نا اور کوشش کریں جو مراز سے اپنے بستر یہاں لیں اپنے بستر موسمی بستر کے ساتھ ضرور آئیں بغیر بستر کے ساتھ نہ آئیں حسمِ موسم بستر اس کے ساتھ ہی آئیں بغیر بستر کے ساتھ کیونکہ یہاں تو بستر کے ساتھ اور باقی لنگر جو آپ کی مقدر نصیب کا ہے اللہ کھلائے گا غیب کے خزانوں سے اللہ اپنے نام کی برکت سے وہی کھلاتا ہے آئندہ بھی کھلائے گا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ جو خدمت والے حضرات ہیں خواتین بھی مرد بھی تو مجالے سے مجذوبی کے بعد ان کا ضرور تشریف رکھیں گے تو کچھ اعلانات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں جنرنیٹر کی دیکھ بال کے لیے ہمیں کوئی ایسے عباب چاہیے جو جنرنیٹر کی دیکھ بال کریں صرف کوئی بیٹے ہیں تو ابھی ابھی نام دیں جو جنرنیٹر کی دیکھ بال کے لیے ہمارے ایک دو احوام ہیں بڑے خلوص سے کر رہے اس کی پوری جماعت ہو صرف جنرنیٹر کی دیکھ بال کے لیے اس جنرنیٹر سے لوگ تلاوت کریں گے اس جنرنیٹر سے درست ورڈ میں جا رہا اس جنرنیٹر سے لوگ روشنیوں میں قرآن پڑھیں گے اس جنرنیٹر سے وضو کریں گے اس عبابت کیلئے وضو جس میں نے کہا ہے کہ اس مجھے کتنا بڑا عمل ہے جنرنیٹر کا خدمت کتنا بڑا عمل ہے تو جو حضرات تجربہ رکھتے ہوں جنرنیٹر کا تو اس خدمت کے لئے آپ حضرات کو نام دیں ہاں جی اس کے لئے توجہ فرمائیں توجہ کریں گے نا تو حضرات نام دیں انشاءاللہ انشاءاللہ اسی اطوار کو بعد نماز مغرب کشف المحجوب ہوگا اور براقبہ ہوگا حضرت علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ کتاب کشف المحجوب سبکن پڑھائی جائے گی اور مراقبہ بھی ہوگا اسی اطوار بعد نماز مغرب حامیم لا یونسارون اور یا حفیظ و یا سلام حامیم لا یونسارون تین سو تیرہ نفع صبح شام درکھو بھی خانہ قدیم و جدید دار و توبہ میرا میری نسلوں کا اس سارے نظام میرے ساتھیوں کا تصور کر کے حفاظت کا کفایت کا کفالت کا برکت کا اس کا ضرور کیا کریں اور یا حفیظ و یا سلام گیارہ بار یا ایک تصویح انٹرنیٹ تصویحانہ اور موٹی مسجد میں بعض خواتین اور مرد خود کو میرا رشتہ دار کلاس فیلو خلیفہ استاد ہونے کا دعویٰ کر کے مخلوق خدا کے ساتھ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے روحانی نقصان بھی ہوتا ہے جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے تو ایسا کوئی ترتیب ہے اس طرح موٹی مسجد میں بھی ایسے ہوتا ہے تو اس لیے اس سے احتیاط بھی کریں اور احتیاط سے بھی رہیں ضرور محل روحانی منزل تصویحانے دور و توبہ آمال کا حدیعہ نفل روزے اپنی دعائیں اللہ سے ضرورتوں کو پورا کروانا اپنے طبی تجربات مشاہدات مرد اور خواتین حضرات ضرور لکھا کریں فیس بک نیٹ ای میل اور خط کے ذریعے تصویحانے کی خدمت اور ذکر کے ذریعے عشق مصطفیٰ پانے کے لیے تصویحانے میں چند دن چند ہفتے یہاں گزاریں ریٹائرڈ اور بڑھے عدرات اپنی زندگیاں وقف کریں یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفت حدیعہ بخشیش ہرگز نہ دیں اور رشتے ناتے معاملات اپنی ذمہ داری پر کریں ذکر خاص کا کارڈز ساتھ نہ لے جائیں امانت ہے کہیں خیانت نہ ہو جائیں شجرہ طیبہ منتقب حدیث اور آدام معرفت ہر گھر کی ضرورت ہے یہ تین کتابیں ہیں ایک بڑی کتاب ہے ایک دو چھوٹی کتابیں ہیں ہر گھر کی ضرورت ہے اور گھر بیٹھے اپنے موبائل پہ فری میسج پانے کے لیے فری کا میسج ضرور لگائیں ابھی ساتھ بیٹھے بندے کو موبائل دکھائیں گے وہ آپ کو فری میسج کا سسٹم لگا کے دے دے گا وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں اپنی جیبوں اور جوتوں کی حفاظت کریں کہیں کوئی ہماری وجہ سے یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی والے خود لیتے ہیں فیس بک پر خود سے عمال بط بتائیں عمال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کریں مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ حفظائی نہ کریں گلی میں گھروں کے سامنے کھڑے نہ ہوں رسالے اور درس کو دنیا کی مختلف زمانوں میں ترجمہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے مخلصین بہت متوجہ ہوں انشاءاللہ درس میں گنگوں کا ترجمہ ہوگا مردوں میں آپ اپنے علاقے کے جتنے بھی گنگے ہیں میں آپ تسبیخانے والے مرد عورتوں سے عرض کروں گا اپنے علاقے کے جتنے بھی گنگے ہیں انہیں تسبیخانے کی طرف متوجہ کریں ہر درس کا بقیدہ گنگوں کا ترجمہ ہوگا اس کا گنگوں کا بقیدہ تلقہ ہوگا اس میں آپ حضرات سے برخواست ہے ابھی سے اپنے علاقے کے جتنے بھی گنگے ہیں ان کو متوجہ کریں اور ان کا ساتھ دوستی تعلق یہ ضرور کریں آپ حضرات بہت زیادہ توجہ کریں انشاءاللہ اس میں حلقہ لگے گا ہمارے تین دن کے اجتماع میں جب لنگر شروع ہو اس وقت شامل ہوں لنگر سمیر دیا جائے تو پھر مہمانوں کو پریشانی ہوتی ہے خواتین ہر حالت میں درس میں اور اجتماع میں شامل ہو سکتی ہیں بیت ہونے والی خواتین نام لکھوا کر کارڈ لے لے خواتین سیڑھیاں ورزو خانے چوکیاں راستوں میں نہ بیٹھے گرانڈ فلو کے بعض بڑی عمر والی خواتین بہت زیادہ شور کرتی ہیں اور بعض اوقات چپ کرانے والی اس سے زیادہ شور کرنا شروع کر دیتی ہیں دورانے درس خواتین آپس میں ایک دوسرے کو چپ کراتے کراتے شور ہو جاتے ہیں اور اکثر خواتین ٹولیاں بنا کر بیٹھتی ہیں گھروں سے کھانا لے آتی ہیں کوشش کریں جتنا عباب کا خیال اللہ اتنا نفع ہوگا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی حاضری کو صدا قبول فرمائے اللہ سے ایک بات مانگا کریں مولا تسبیح خانے سے بس نسبت جوڑے رکھ بس مولا یہ چنگیاں یا مندیاں لگائی رکھ بس جیسے بھی ہوں مولا بس میرے ساتھ نسبت تسبیح خانے کی کوئی بے عدوی کوئی کمی کوئی کتائی ایسا نہاک تسبیح خانے سے میری نسبت ٹوٹ جائے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے لفظوں اور لہچوں کی غلطیاں وافرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمد کاشا مزاق رکھا مزاق رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاق رکھا مزاق رکھا مزاق رکھا مزاق رکھا موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالم موسیقی 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 اللہم سلی علا یا اللہ یا عزیر یا وحب یا وحبی 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 یا حلل یا کافی یا شافی یا منزل البرکات یا رافیت یا مسببل یا مجیبت یا مجیبت یا خیر یا دليل المتحیرین یا مجیبت یا مفرخ المحزون یا مجیبت 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 استغفراللہ اللہ بہت محبوب نام ذکر خاص کے ساتھ پکا رہا ہے قیمتی وقت ہے دعا کو پورے توجہ و دھیان کے ساتھ اللہ سے مانگے جائیں پورے توجہ و دھیان کے ساتھ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساقین یا راحم المساقین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام حلیم الكریم اخوان کریم یا حلیم یا کریم یا علی و یا عظیم یا حلیم یا کریم یا علی و عظیم یا حلیم یا کریم یا علی و عظیم اشفینی 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 اللہ ہم سب کو ایمان دے دے اخلاص دے دے برکت رافیت دے دے کامل اخلاص دے دے کامل برکت رافیت دے دے دل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے ہمارے نقصے سارے بدل دے اے میرا مولا تو غیب کے خزانے سے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لئے قبول فرما جو آمین کہنے والے ہیں ان کے بھی قبول فرما اور جو ساری انسانیت اور سارا عالم ہیں ان کی دلوں کو قبول فرما اللہ موت کے وقت دل میں صرف تیری ہی یادیں ہوں اور تیرا ہی نام ہو وہ کہیں تیرا غیر نہ ہو کہیں تیرا غیر نہ ہو بس اس کی حفاظت کی کرنا ہماری تو بے بسی کی کیفیت ہوگی اور اچانک کی کیفیت ہوگی اور وہ کھلے گا موت کا نظام بس تو رحم کے دروازے کھول دینا تو کرم کے دروازے کھول دینا اللہ بری موت سے بچا بری قبر سے بچا اور آخرت کی زلت سے بچا آخرت کی رسوائی سے بچا اے سخی شینشاہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما ہماری آہوں کو قبول فرما زلت کے دروازے بند کر دے علت کے دروازے بند کر دے قلت کے دروازے بند کر دے عزت کے دروازے بند کر دے آفیت کے دروازے کھول دے خیر کے دروازے کھول دے کریم خیر کے دروازے کھول دے کریم خیر کو متوجہ فرما کریم خیر کو متوجہ فرما برکت کو متوجہ فرما ہماری فیکٹیوں میں برکت دے زمینوں میں برکت دے سنتوں پارتوں میں برکت دے اللہ ہماری فصلوں میں برکت دے ہماری دکانوں اور بزاروں میں برکت دے ہمارے اللہ مالداروں کو برکت دے بادشاہوں کو برکت دے اللہ غریب فقیر امیر کو برکت دے اللہ یہ ایسی نعمت ہے جو سب کو دے دے ایسی نعمت ہے کسی سے نہ چھین اور اگر دے دی ہے تو اس کو صدا رحمت سے بڑھاتا جا اپنی رحمت سے بڑھاتا جا اپنی رحمت سے بڑھاتا جا اور اپنے فضل سے بڑھاتا جا اس نعمت کے صدقے ہمیں بھی برکت دے دے ہماری نسلوں کو برکت دے دے اے اللہ حرام کی راہوں سے بچا حرام کے راستوں سے بچا مشکوقات سے بچا دنیا میں بھی خیریں دے آخرت میں بھی خیریں دے مولا بے گھر کو گھر دے دے بے در کو در دے دے بے سہاروں کو سہارہ دے دے بے آسروں کو آسرہ دے دے اللہ جن کی رشتے میں رکاوٹیں ہیں غیب سے دور کر دے اللہ جن کی کربار میں رکاوٹیں ہیں غیب سے ختم کر دے اللہ جن کی بیماریوں میں رکاوٹیں ہیں تو شفا دے دے مولا جو مانگنا چاہتے ہیں مانگنے کا سلیکہ دے دے جو اللہ تری طرف آنا چاہتے ہیں شیطان کی رکاوٹیں دور کر دے نفس کے حملے ختم کر دے اپنے ذات کے لئے قدموں کو قبول کر لے کسی قدم میں رکاوٹ مولا دور فرما دے مولا تو راضی ہو جا سخی تو راضی ہو جا شہنشاہ تو راضی ہو جا اپنے نام کی برکتیں دے دے اپنے نام کا فیض دے دے اپنے نام کا کرم دے دے اپنے نام کا فضل دے دے ہماری ہر ضرورت کو گعب سے پورا فرما ہماری ہر ضرورت کو گعب سے پورا فرما ہماری ہر مشکل حل فرما بن مانگے صدا دیتا جا بن مانگے صدا دیتا جا سخی کسی رسوائی سے بچا کسی جلت سے بچا بس اپنے نام کا فقیر بنا اپنے در کا محتاج بنا کسی بھی آمین کہنے والے کو محروم نہ فرما جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا چاہا لکھا یا توقع رکھتے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما اور دنیا کے جس کونے میں بیٹھا آمین کر رہا اللہ اس کی دعا بھی قبول فرما اس کی ضرورت بھی پوری فرما اس کی مشکل بھی وَصَلَى اللَّهُ وَالَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَحْلِ بَیْتِهِ وَعِتْرَتِهِ اَجْمَئِنِ اَمِن بِرْحَمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِ